برنشاءاللہ بہترین حکمت سے اور دانائی سے بھری ہوئی باتیں انشاءاللہ اس میں پتا چلیں گی اور جیسا کہ نام سے پتا چل رہا ہے لقمان نام اس صورت کا ہے اور اس میں ہمیں حضرت لقمان جو ہیں ان کی کچھ نصیحتیں جو ہیں بسیکلی نظر آئیں گی اس صورت میں اور اس صورت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مکھی دور کے جیسے کہ درمیان میں وست میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور حضرت لقمان جو ہیں ان کا ذکر ملتا ہے ہمیں صورت میں اور انہی کے نام پر جو ہے یہ صورت ہے اور حضرت لقمان جو ہیں بسیکلی ایربز میں جو ہے کافی مشہور تھے اپنی دانائی کے لیے اور ان کی باتیں جو ہیں لوگوں میں عام تھی تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اس صورت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو کہ بڑا مہربان اور نہائیت رحم فرمانے والا ہے الف لام میم الف لام میم یہ حروف مقتعات ہیں جن سے کیسے صورت کا آواز ہو رہا ہے اور اس سے نیکسٹ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں یعنی یہ جو کتاب ہے یہ کیسی ہے حکمت سے بھربور کتاب ہے فل آف وزڈم جو ہے یہ کتاب ہے یہ آیات اس کتاب کی ہیں جو کیا ہے کہ حکمت سے بھری ہوئی ہے دانائی سے بھری ہوئی کتاب ہے اور یہ جو کتاب ہے یہ کیا ہے بسکلی ہودن ہدایت ہے یعنی یہ جو حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے یہ جو آیات ہیں یہ لوگوں کے لیے کیا ہے ہودہ ہدایت ہے ورحمتن اور رحمت ہے للمحسینین نیکوکار لوگوں کے لیے اور آگے پھر ان لوگوں کی ڈسکرپشن دی جا رہی ہے یعنی بسکلی پہلے کیا بتایا گیا کہ یہ کتاب ہے جو کہ حکمت سے بھرپور ہے اور یہ حکمت سے بھرپور کتاب جو ہے یہ لوگوں کے لیے ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے اور یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ جب انسان اس کتاب کو لیتا ہے تو لینے کے بعد یہ اس کی رہنمائی کرتی ہے اور رحمت کی کا سبب بنتی ہے اور ایسے لوگ جو ہیں ان کا شمار کن میں ہوتا ہے محسینین میں ہو جاتا ہے اور آگے پھر محسینین کی ڈسکرپشن بھی بتائی جاری ہے کہ محسینین یعنی نیکوکار لوگ احسان کرنے والے لوگ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون سے ہیں ان میں کیا کیا خوبی آتی ہیں جو کہ قائم کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ قائم کرتے ہیں اور پھر کیا ہے اب یہاں پر دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ وہ صورت ہے جس کی کی چونتیس آیات ہیں بسیکلی اور چار رکوات ہیں اور پہلی آیت جو ہے وہ حروف مقتعات پر ہے اور حروف مقتعات اس کے بارے میں ہم بہت بار یعنی بہت ساری ہم نے صورتی ایسی پڑھ لی جن کا آواز جو ہے حروف مقتعات سے ہوتا ہے اور ان کے میننگز جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ ان کے میننگز کیا ہیں اور بقی یہ کہ ڈیفرنٹ جو آرہا ہیں اپینینز ہیں تفاصیر ہیں سکولرز جو کچھ اس کے بارے میں سمجھتے ہیں وہ ہم آلرڈی ڈسکس کر چکے ہیں اور پھر کیا ہے کہ یہ آیات جو ہیں وہ یعنی یہ کتاب جو ہے وہ حکمت سے بھرپور ہے اب حکمت جو ہے الحکیم کی بات ہے یہاں پہ الحکیم جو ہے اس میں جیسے حکمت بھی آ جاتی ہے اور حکمت کیا ہوتا ہے کہ چیزوں کو اسی طریقے سے کرنا جس طرح سے کہ یعنی وہ ڈیزرو کرتی ہیں جس طرح سے کہ ان کو کرنا چاہیے یعنی چیزوں کو ان کے مقام پر رکھنا جہاں جس مقام کی وہ چیزیں ہیں ان کو اگزیکلی وہی مقام دینا وہی سٹیٹس اور وہی رتبہ دینا یعنی بیسیکلی جو چیز جس طرح سے ڈیزرو کرتی ہے جو کام جس طرح سے ڈیزرو کرتا ہے اس کو اگزیکلی رائٹ مینر میں کر جانا یہ بیسیکلی حکمت ہے اور سبحان اللہ یعنی یہ کتاب جو ہے یہ ہمیں یہی بات سکھاتی ہے کہ ہمیں کب کس کام کو کتنا کرنا چاہیے کتنا نہیں کرنا چاہیے اور کب کسی چیز کو ہم نے کتنی مقدار میں کرنا ہے کہاں پر ہمیں بولنا چاہیے کہاں پر ہمیں خاموشی اختیار کرنی چاہیے حکمت سے ہیں کہ ان چیزوں کو ان کے کارڈنگ لی کرنا ان کے مقام کے مطابق کرنا جہاں سے وہ بیلونگ کرتی ہیں اگزیکلی ان کو وہیں پر رکھ دینا یہ حکمت ہے اور اس کے علاوہ الحکیم میں جو ہے نا یعنی حکم سے بھی ہے اور حکم نین جیسے کہ حاکم یعنی فیصلہ کن اور قرآن جیسے کیا ہے کہ قرآن کا بھی کردار ہمیں کیسے نظر آتا ہے کہ یہ یعنی فیصلہ کن کتاب ہے فیصلہ کن کتاب کیسے کہ دو چیزوں کے بیچ میں فیصلہ کر دیتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہے کیا غلط ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے کیا جائز ہے کیا نا جائز ہے اور فیصلہ کن اس طرح سے بھی یعنی حاکم ہے فیصلہ کر دیتی ہے اور یہ چیز بھی ہمیں پتا چلتی ہے کہ یعنی دنیا میں بھی یہ فیصلہ کن ہے کہ ہم اپنی زندگی کا کوئی بھی معاملہ ہے تو ہم جب قرآن سے رجوع کرتے ہیں تو یہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے کہ یہ رائٹ ہے اور یہ رانگ ہے اور پھر اس کے علاوہ قیامت کے روز بھی یعنی قرآن کیا ہے یہ فیصلہ کرے گا جیسے حدیث میں ہمیں کیا بات پتا چلتی ہے کہ قرآن جو ہے یا تو لوگوں کے لیے یعنی لوگوں کی فیور میں ہوگا ان کے حق میں جائے گا یا پھر ان کے مخالف جائے گا ان کے اگینس جائے گا اور یہ بسیکلی ایک ڈیسیئن ہوگا یعنی حکم ہوگا ڈیسیئن ہوگا فیصلہ ہوگا قرآن کی طرف سے کہ یا تو وہ لوگوں کی فیور میں جائے گا یا پھر یہ کے لوگوں کے اگینس جائے گا اور پھر کیا ہے کہ اب یہ کتاب کے بارے میں ہم بتایا گیا کہ القتاب کیسی ہے جو کہ الحکیم ہے یعنی حکمت بھی ہے اور یہ کے حکم بھی ہے اس میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اور یہ کتاب کیسی ہے ہدایت ہے و رحمتن یعنی یہ کتاب ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہے یعنی جو شخص بھی اس کتاب کو حکمت بھی کتاب کو لیتا ہے تو یہ کتاب اس شخص کو یوں ہی اندھیروں میں نہیں چھوڑتی بلکہ کیا ہے کہ اس کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کی رہنمائی جو ہے کس طرح سے یعنی ہدا جو ہے یہ ایسی رہنمائی ہوتی ہے جو کہ انسان کی یعنی گائیڈنس کیسے ہے یعنی زیرو سے لے کے اند تک یعنی جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے وہاں سے لے کے جہاں تک کہ انسان اپنی منزل تک اپنی ڈیسٹینیشن تک نہیں پہن جاتا وہاں تک جو ہے اس کی رہنمائی کرتی ہے یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ آپ یعنی آپ کہیں پہ راستہ بھول گئے ہیں فر ایکزمپل آپ واک کر رہے ہیں اور راستہ کہیں بھول گئے تو آپ کسی سے راستہ پوچھیں تو کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جو وہیں پر کھڑے کھڑے آپ کو بتا دے گا اچھا یہاں سے سیدھا جائیں پھر رائٹ ٹرن لیں پھر وہاں سے لیفٹ ٹرن لیں اور پھر ایسے یعنی ڈائریکشن سے دے گا وہیں کھڑا کھڑا یہ بھی ہدا ہے یہ بھی یعنی گائیڈنس ہے کسی نے آپ کو رہنمائی کر دی دائیں طرف چلے جائیں یہاں سے بائیں طرف چلے جائیں اور وہاں جہاں کہ آپ کو پہنچنا ہے آپ کی منزل تک آپ کو پہنچا کر آئے ایک یہ بھی گائیڈنس ہے تو کونسی گائیڈنس بہتر ہے جو کہ آپ کے ساتھ آتا ہے یعنی جب تک کہ آپ سیفلی اپنی ڈیسٹینیشن پر نہیں پہنچ گئے تو اس گائیڈ نے آپ کو چھوڑا نہیں تو سبحان اللہ یعنی یہ قرآن بھی یہ کیسی گائیڈنس ہے کو لیتا جائے یعنی یاد رکھیں یعنی وہ شخص جو کہ آپ کو گائیڈ کر رہا ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ ہیں تو آپ منزل تک پہنچیں گے لیکن اگر آپ وہ آپ کی رہنمائی کر رہا ہے یہاں سے دائیں جائیں آپ اس کی ماننے کی وجہ آپ کہتے ہیں نہیں نہیں مجھے لگتا ہے مجھے بائیں جانا چاہیے جہاں آپ اس کو چھوڑ دیں گے آپ بھٹک جائیں گے تو بسیکلی جو اب انسان اللہ سبحانہ وتعالی کی اس ہدایت اور رہنمائی کو اس کتاب کو اس قرآن کو لیتا ہے تو یہ قرآن انسان کو زندگی کے ہر معاملے میں ہر جگہ پر گائیڈ کرتا ہے رہنمائی کرتا ہے اور پھر یہ کہ صرف یعنی زندگی کے حد تک نہیں ہے جب انسان جو ہے اس زندگی کے بعد اس کی دوسری زندگی برزخ کی زندگی شروع ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کا رہنمائی اور ساتھی ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد جب حشر کا میدان ہوگا وہاں پر بھی اور پھر یہ کہ یعنی فائنلی کیا ہے کہ انسان کو اس کی فائنل ڈیسٹینیشن اس کے جنت یعنی جو اس کی فائنل ڈیسٹینیشن ہے وہاں تک اس کو پہنچائے گا کہیں پر بھی اگر انسان اس ہدایت کو نہ چھوڑے تو یہ ہدایت اپنے آپ سے دور نہیں ہوگی یعنی یہ ہم پر ہے کہ ہم کتنا اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں ہدایت ایسی چیز ہے جو کہ کیا ہے کہ انسان کو اس کی ڈیسٹینیشن اس کی منزل تک پہنچاتا ہے اور یہ بہترین رہنمائی ہے بیسٹ گائیڈنس ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ ہدا میں یعنی یہ چیز بھی آ جاتی ہے ایک تو یہی کہ منزل تک پہنچاتی ہے ایسی گائیڈنس ہے اور دوسرا یہ کہ یعنی یہ اس میں یعنی ہدا میں کیا چیز شامل ہے کہ یہ خیر کثیر کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے خیر کثیر کی طرف انسان کو لے کر جاتی ہے اور کس طرح سے کہ جیسے کہ یعنی مختصر اس میں مختصر وقت میں اور یہ کہ موسٹ ایفیشنٹ وے میں ایک ہوتا ہے نا کہ آپ نے کہیں پر پہنچنا ہے یعنی ایک جگہ کو کئی راستے جاتے ہوتے ہیں ایک ہی منزل تک کئی راستے جاتے ہیں اور کچھ راستے جو ہیں بہت گھما پھرا کے آپ کو یعنی تھکا کر پہنچائیں گے اور کچھ ہوتے ہیں جو کہ شورٹ کٹس ہوتے ہیں کہ بھی مختصر راستہ ہوتا ہے تو قرآن جو ہے بسیکلی آپ کو یعنی شورٹسٹ وے میں اور ایفیشنٹ وے میں جو ہے یعنی رہنمائی کرتا ہے اور انسان کی منزل تک اس کو پہنچاتا ہے اور پھر کیا ہے یہ یعنی رحمت کی بات ہے اور اوویسلی یعنی قرآن جو ہے وہ اس کو رحمت بتایا گیا اور رحمت کیا ہے یعنی اللہ سبحانہ تعالی جو بھی انسان اس رہنمائی کو لیتا ہے قرآن کو لیتا ہے تو اس کے بدلے میں انسان پر یعنی اللہ سبحانہ تعالی کا فضل مہربانی بخشش اور انام یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بسیکلی رحمت کی صورت میں آ جاتی ہیں اور یہ بھی دیکھیں کہ رحمت کس طرح سے یعنی انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی رحمت مینز کہ اسے ہمیشہ بھلائیاں ہی بھلائیاں نصیب ہوں یعنی زندگی کے ہر معاملے میں اس کا فائدہ ہی فائدہ ہو تو کس طرح سے قرآن جو ہے رحمت ثابت ہوتا ہے اس دنیاوی زندگی میں یعنی اخروی زندگی میں بھی فلا کا زامن ہے زمانت ہے کہ جو انسان اس قرآن کو اپنی زندگی میں لے گا تو اخروی زندگی بھی اس کی کیا ہے کامیاب ترین ہوگی اور اس دنیا میں بھی دیکھیں دنیاوی زندگی میں بھی دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کا انسانوں کی زندگی کا کوئی بھی پہلو لے لیں تو ہر پہلو میں ہمیں جو ہے نا بڑی ہی بیلنسٹ قسم کی گائیڈنس ملتی ہے بڑی بیلنسٹ قسم کی رہنمائی ملتی ہے اور ایسی رہنمائی ہوتی ہے کہ جس سے کسی بھی انسان کے حقوق جو ہے نا وہ بسیکلی مجروع نہیں ہو رہے ہوتے کسی کی حق تلفی نہیں ہو رہی ہوتی اور نہ ہی یعنی اور بسیکلی یعنی کیا ہوتا ہے کہ اس طرح سے بیلنسٹ وے میں سب کو سب کی رائٹس دیے گئے ہیں ہر کسی کا حق بتا دیا گیا کہ جہاں پر یعنی ماں باپ کا حق ہے کہ اچھا وہ کتنا ہے اس کے مقابلے میں بیوی ہے بچے ہیں شوہر ہے یعنی سب کے رائٹس جو ہیں اسی طرح شوہر اور بیوی کا معاملہ ہے سب کے حقوق اتنے بیلنسٹ وے میں جسے کہلیں کہ بتائے گئے ہیں کہ کس کا کتنا ہونا چاہیے کہ کسی کی بھی ہمیں حق تلفی نظر نہیں آتی اور یہی ایک پرنسپل ہوتا ہے کہ جہاں پر چیزیں بیلنس میں ہوتی ہیں تو دیفنیٹلی ان کا فائدہ ہی ملتا ہے جہاں کہیں پر ایم بیلنس ہوتا ہے تو وہیں پر پرابلم نظر آتے ہیں دیکھیں انسان کا جسم ہے نا کہ کیا ہوتا ہے کہ کیوں جو ہے سمٹائمز کچھ چھوٹی موٹی سکنیس بیماریاں ہو جاتی ہیں ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ کھانے پینے میں ایم بیلنس ہو جاتا ہے اگر انسان اچھا کھانا بیلنس وے میں کھاتا ہے تو اتنا ہی وہ ہیلتی رہتا ہے اور جہاں کہیں چیزوں کا توازن جو ہے جو ریشو ہونا چاہیے وائٹیمنز کا ان ایوریتنگ کا جب جسم میں تھوڑا سا بھی بگاڑ ہوتا ہے تو فوراں جو ہے وہ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں جیسے کہ اگر آئرن لو ہو جاتا ہے تو کس طرح سے انسان جو ہے وہ ٹائرڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے اور یعنی تھکنا شروع ہو جاتا ہے ویکنیس فیل کرتا ہے تو وہ کیوں ہوا کیونکہ ایک خاص بیلنس جتنا ہونا چاہیے تھا جو اماؤنٹ اس کی ہونی چاہیے تھے اس سے وہ کم ہو گیا اب یہ بھی نہیں ہے کہ اچھا باڈی میں جتنا آئرن ہونا چاہیے اتنا ہی وائٹیمن ڈی کی بھی اماؤنٹ ہونی چاہیے اتنا ہی وائٹیمن اے کی بھی ہمیں کیا لگتا ہے کہ اچھا رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ایکوال ایکوال مین جتنے اس کے ہیں اتنے ہی دوسرے پارٹی کیونے چاہیے نہیں بیلنس کیا ہوتا ہے کہ جو جتنا ڈیزارف کرتا ہے اس کو اتنا ملا جائے اور اسی سے جو انا بسیکلی خوبصورتی پیدا ہوتی ہے اور یہی چیز جو انسان کو فائدہ دیتی ہے تو بسیکلی کیا ہے کہ قرآن میں بھی یعنی ہر چیز جو انا بڑے متوازن اور متناسب انداز میں رکھی گئی ہے اور بسیکلی جب یہی بات ہوتی ہے کہ جب معتدل راہ جو اختیار کی جائے تو اس کے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ہوتے ہیں اور پھر ہم اس چیز کو تھوڑا سا اس طرح سے بھی دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن سے ہٹ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو رہنمائی ہے اس سے ہٹ کر انسانوں نے جتنے بھی قوانین وضع کیے اس سے اکل سے سوچا کہ نہیں اچھا مرد کے یہ اختیارات ہونے چاہیے عورت کا یہ سٹیٹس ہے یا پھر یہ کہ فلان کا اتنا رائٹ ہے فلان کا اتنا رائٹ ہے یہ ایسے ہونا چاہیے یہ ویسے ہونا چاہیے تو وہ جتنی بھی چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں اگر ہم ان کو غور سے دیکھیں تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا یعنی ایک ایک پارٹی کی جو ہے نا بسیکلی حق تلفی ہو رہی ہوتی ہے یعنی ایک شخص بسیکلی وہ سفر کر رہا ہوتا ہے اس کے حقوق میں بسیکلی کمی ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہے کہ جتنا اس کو ملنا چاہیے اس سے کم اس کو دیا جا رہا ہوتا ہے اور یہ بھی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی جتنی بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کانٹریری جا کر یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک طریقہ دیا اس کے بالکل مخالف جا کر جو انسانوں نے طریقہ اختیار کیا اس کے ہمیشہ انسانوں نے نقصان ہی اٹھائے یعنی آؤٹکمز اس کے اچھے نہیں نکلے اور معاشرے میں بھی جینا وہ چیزوں نے بگاڑ ہی پیدا کیا جیسے صرف چھوٹی سی مثال ہے حقوقی کی مثال لے لیں کہ جیسے کہ اب یہاں پر جینا جیسے دیکھیں کہ کیا ہے کہ جیسے وراست کی بات لے لیں وراست میں عورت کا حصہ رکھا گیا اب عورت کو جو ہے یعنی جو اس کو ملنا چاہیے جو بھی رکھا گیا ٹھیک ہے اب دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسانوں نے قانون بنائے وہ کیا ہے کہ اچھا شہر اور بیوی اگر شادی کرتے ہیں اس کے بعد اگر ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے وہ سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو ان کی یعنی جو بھی پراپرٹی ہے وہ ففٹی ففٹی جو ہے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے تو اب یہ جو اب ویسے تو واو کتنا زبردست ہے کہ بھئی اچھا جتنا شہر کو مل رہا ہے اگر ڈیورس ہو جاتی ہے سیپریٹ ہو جاتے ہیں تو اتنا ہی جو ہے نا وائف کو بھی مل رہا ہے تو کتنا جو ہے نا یعنی بیسیکلی عدل ہمیں نظر آتا ہے کتنی برابری نظر آتی ہے ایکالٹی نظر آتی ہے یہ وہ دیکھنے میں یہ سب ایسے نظر آتا ہے لیکن اس کا وہ دیکھیں کہ دوسری طرف امپیکٹ کیا ہوا کہ ذرسی بات ہے کہ مرد کو بھی نظر آتا ہے کہ بھئی ایک عورت کے ساتھ آپ شادی کریں آپ کا اگر کچھ یعنی اس کے ساتھ نہیں بن رہا تو ہاؤ کم کہ آپ یعنی ایک مرد نے اتنی محنت سے سارا کچھ کم آیا اور ایک عورت آئے چار دن کے لئے اس کے ساتھ اس کے رہے اور اس کے بعد یعنی نکاح ہو شادی ہو اور اس کے بعد اس سے ڈیورس لے اور اس کی 50% جو دولت ہے اس کی وہ مالک بن بیٹھے یعنی وائس ورسہ دونوں طرف ہی کی بات ہے تو یہ کسی بھی طرف فیر نہیں لگتا تو بیسیکلی یہی چیزیں ہیں کہ جب ان کو نظر آتا ہے کہ اچھا یہ کیا بات ہوئی تو یہ بیچارے انہوں نے پھر اس چیز کو حل کرنے کے لئے پارٹنرشپ لوج ہے کہ بھی بس پارٹنرز بن کے رہو نکاح کے چکر میں نہیں پڑو کیونکہ اس سے تو آپ الگ ہو جائیں گے تو آپ کو پراپرٹی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے پاس ہی رہ گی تو اب وہ جی پارٹنر بن کے رہیں تو اب وہ اتنا اتنا عرصہ جو ہے یعنی ہم نے شادی نہیں کرنی شادی کے بغیر ہم نے از اپ پارٹنر رہنا ہے اور پھر وہی بات ہے کہ زنا اور زنا کے بعد یعنی رسپانسیبیلٹی نہیں ہے اب بچے بھی آ گئے ہیں کچھ عرصے کے بعد آپ ایک دوسرے سے اچھا آپ کو لگتا ہے نہیں جی ہم تو ایک دوسرے کے لیے سوٹی نہیں کر رہے الگ ہو جاؤ اور وہ بچے یعنی بروکن فیملی سسٹم اب دیکھیں یعنی بات کہاں سے شروع ہوتی ہے کہ جہاں آپ اللہ تعالیٰ کے جو کہ حکمت پر بھرے احکامات ہیں قانون ہیں لاز ہیں جو کہ ہمیں بتائے گئے ہیں ان سے جب ہٹتے ہیں انسان بڑا سمجھتا ہے بڑے اپیلنگ نظر آتی ہیں اس کو اپنی چیزیں اپنی بنائیوی چیزیں لیکن جب ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے اور کچھ عرصہ وہ چیزیں جب چلتی ہیں تو پھر ان کے نتائج بھی سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان میں کتنی زیادہ نقص تھے کتنی زیادہ کمیاں تھیں کتنی زیادہ فلاس تھے تو سبحان اللہ یعنی انسان نے اکل جائنا ہزاروں سال بھی کھپتی رہنا تو جو اللہ سبحانہ تعالی نے ہمیں قانون اور طریقے بتا دی ہیں اس طرح کے حکمت پر دانائی پر مبنی جائنا چیزیں ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی اور پھر کیا ہے اور وہی بات ہے یعنی ہم بسکلی رحمت کو ڈسکس کر رہے تھے کہ رحمت کیا ہے کہ انسان یعنی اس کے لیے دنیا میں خیر ہی خیر ہوتی ہے اور جب انسان اس رہنمائی کو لیتا ہے تو اس کے لیے رحمت کا سبب بنتی ہے حکمت بری باتوں کو لیں گے تو یہ بہترین کی طرف گائیڈ کرے گا اور یہ کہ رحمت کو کھینچ کر لائے گا رحمت کیسے ہوگی کہ دنیا میں بھی سکون ہوگا سب لوگ ایک دوسرے سے خوش ہوں گے ایک اچھا سسٹم ڈیویلپ ہوگا اور سب کے حقوق جو ہیں یعنی جس جس کا جو جو حق بنتا ہے سب کو مل رہا ہوگا اور یقین کریں کہ جب جس کا جو بنتا ہے آپ وہ دے دیں تو رشتوں میں بگاڑ ہی نہیں پیدا ہوتا کب ہوتا ہے کہ یعنی رشتوں کا آپس میں تھوڑی دڑاڑیں پڑ جاتی ہیں آپس میں تھوڑے دل کھنچ جاتے ہیں کہ جب آپ کہیں پر بھی کسی بھی طرف بھی جو جس کا بن رہا ہوتا ہے آپ اس میں کمی کر دیتے ہیں جیسے ایک ایک مرد ہے جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو کیوں ہوتا ہے کہ ساس اور بہو اور بیٹے اور ماں کے بیچ میں یعنی کہاں اتنا اچھا وہ سارا کچھ چل رہا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی بیچ میں ایک جسی کہلیں کہ دسٹنس آ جاتا ہے تو کب آتا ہے جب یعنی نظر آتا ہے کہ جب شوہر جو ہے ماں کو ماں کا رائٹ نہیں دے گا اس میں کمی کرے گا تو دیفنیٹلی اس رشتے میں بگاڑ آ جائے گا دوسری طرف اگر وہ بیوی کے معاملے میں کمی کرے گا تو وہاں پر بگاڑ آ جائے گا تو جہاں جس کا جتنا بنتا ہے اگر آپ اس کو دے دیں تو اس کا ریزرٹ جو ہے وہ خیر ہی خیر کی صورت میں نکلتا ہے یعنی وہی مثال لینے کہ ایک گھر میں جہاں کہ شوہر جو ہے ماں کا بھی خیال رکھتا ہے جس طرح سے ماں کا رکھنا چاہیے بیوی کا بھی رکھتا ہے جس طرح سے کہ بیوی کا رکھنا چاہیے تو اس گھر میں کیا ہوگی خیر ہی خیر ہوگی سکون ہی سکون ہوگا یعنی رحمت ہی رحمت ہوگی اور سب کچھ اچھا اچھا چلے گا تو یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے حکمت سے بھری کتاب ہے کہ جب انسان اس چیز کو لیتا ہے اس رہنمائی کو لیتا ہے تو پھر کیا ہے یہ رحمت کا سبب بنتی ہے اور پھر آخر میں بتایا گیا کہ جب انسان اس رہنمائی کو لیتا ہے تو اس کے یعنی اس کا کیریکٹر جو ہے نا اس کا چینج ہو جاتا ہے بسیکلی وہ پھر ایک عام انسان نہیں رہتا ایک عام انسان کی طرح نہیں ہوتا بلکہ اس حکمت بھری کتاب کو لینے کے بعد جو ہے نا عام انسان کی کیٹیگری سے نکل کر ایوریج کی کی کیٹیگری سے نکل کر جو ہے احسان کے لیول پر چلا جاتے ہیں للمحسینین یعنی بسیکلی جو اپنے آپ کو نکھارنا چاہتے ہیں اب اب ایوریج لے کر جانا چاہتے ہیں تو یہ کتاب ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے اور جب وہ اس چیز کو لیتے ہیں تو پھر وہ ایوریج پہ نہیں رہتے وہ عام انسانوں کی طرح نہیں رہتے ایوریج پہ رہ کر ہر معاملے کو نہیں کرتے بلکہ کیا ہے محسینین ایوریج سے اب آف چلے جاتے ہیں احسان کا لیول جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں اور احسان جو ہے بسیکلی محسن جو ہے یہ احسان سے ہے اور احسان سے مین کہ یعنی خسن بھی اسی میں ہی آتا ہے کہ خوبصورت عمل اور احسان جیسے ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جس کا جتنا بنتا ہے آپ وہ ادا کرتے ہیں اور احسان اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ کسی کا آپ پر بنتا بھی نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کے لیے وہ سب کچھ کر جاتے ہیں جیسے کہ یعنی احسان میں کیا ہے کہ یعنی بسیکلی اگر کسی نے آپ سے کرز لی ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھا یعنی اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ بھی یہ میرا کرز واپس کر دے تو نظر آ رہا ہے اب ایک عام ایک ایورج انسان تو یہ کرے گا نہیں نہیں بھئی اس نے مجھ سے پیسے لیے ادھار کرز لیا مجھ سے تو اس کو واپس کرنے چاہیے یعنی بات صحیح ہے کہ اس کو واپس کرنے چاہیے لیکن جب انسان اللہ کی اس حکمت بھری کتاب کو لیتا ہے تو وہ ایورج انسان سے محسن کے لیول پہ آ گیا جو ایسا شخص جب تنگی میں ہے تو ایسے میں وہ اب ایورج جائے گا اور کرز واپس لینے کی وجہ اگر وہ کر سکتا ہے تو اس کے کرز کو معاف کر دے گا تو بسی کیا یہ کیا ہے احسان کرنا اور اسی طرح کوئی زیادتی کر جائے تو زیادتی کے باوجود کسی کو معاف کر دی نا حالانکہ پرنسپلی تو کیا ہے کہ کسی نے اگر کچھ آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے تو برابر کی زیادتی آپ بھی کر لو اس میں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن شرط یہ ہے کہ برابر رہا جائے لیکن محسن کیا ہے کہ کوئی زیادتی بھی کر جائے تو اس کو معاف کر دے اور کوئی اگر جیسے کسی نے تانہ دے دیا تو اب آپ سے آپ بھی دے سکتے ہیں لیکن احسان کا رویہ کیا ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور پھر اسی طرح جیسے کوئی اگر آپ سے آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے کوئی سکیل ہے کوئی اس نے کبھی میرے ساتھ اچھا نہیں کیا اور آج دیکھو اس کو ضرورت پڑی ہے تو آج یہ مجھ سے مشورہ مانگ رہا ہے اسے پتہ ہے کہ میں اس معاملے میں بہت اچھا ہوں اور اسے بہت اچھا مشورہ دے سکتا ہوں تو اب یہ ایوریج سا لیول ہے کہ میں کیوں اپنی صلاحیت سے اس کو فائدہ دوں لیکن اب ایوریج جائیں گے محسینین کی کیٹیگری میں آئیں گے تو دوسرے انسان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا تھا آج اگر اس نے آج سے سوال کر لیا ہے تو اس کو خالی نہ لٹایا جائیں اگر آپ اس کو فائدہ دے سکتے اپنی چاننے والا ہوگا اور حکمت میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان اس چیز کو بہت اچھے سے پہچان لیتا ہے کہ اس کے پاس جو کچھ بھی ٹیلنٹ ہوتا ہے جو کچھ بھی صلاحیت ہوتی ہیں جو کچھ بھی یعنی دنیاوی لحاظ سے جو کچھ بھی ہوتا ہے اسے بہت اچھے رہا ہوں میں کون سا خود کچھ کر کے دے رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہے اس کی مہربانی ہے میں آج کسی کو دوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اور دے دے گا یعنی اس کے دل میں کنجوسی نہیں آتی اپنی ذات سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچاتے ہوئے اور اسی طرح کیا ہے کہ جیسے یعنی اگر آپ کسی کو دیکھیں کہ کوئی شخص ہے بچارہ یعنی تھوڑا بزرگ ہے اور اس نے کچھ بھاری سامان اٹھا رکھ ہے تو اس میں بھی احسان اب آپ پہ بنتا تو نہیں ہے لیکن یہ احسان کا لیول آ جاتے کہ آگے بڑھ کر انسان اس کی مدد میں انٹر ہونے لگے ہیں آپ نے دور کھولا اور آپ کے پیچھے بھی کوئی اور ہے بیہائنڈ اب آپ پہ رائٹ تو یہ یہ کہ آپ نے دور کھولا آپ آگے تھے آپ انٹر ہو جائیں لیکن احسان یہ بھی ہے کہ کوئی بات نہیں اگر باہر بہت سردی بھی اور آپ دل چاہ رہے کہ بس آپ اندر سٹور میں ان ہو جائیں اس کے باوجود آپ کے بلکل پیچھے کوئی اور ہے بچہ ہے یا خاتون ہے یا کوئی بوڑا ہے تو پھر بھی آپ دروازہ کھول کے اگلے کو اندر جانے کے کہہ دیتے ہیں تو یہ بھی احسان کہ اس میں آ جاتے تو اس طرح کے جو روئی ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا ہے کہ بہت بہت خیال رکھنا چاہیے ہمیشہ یعنی ایک چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں ہر جگہ ایسا بننا ہے کہ ہم دوسروں کو فائدہ دینے والے ہم ہم دوسروں کے کام آنے والے ہوں اور یعنی کیا ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فرض ہے کرنا ہے وہ تو کرنا ہی ہے لیکن جہاں پر بنتا نہیں ہے وہاں پر کر جانا اور یہ تب ہوتا ہے جبکہ انسان محسن ہوتا احسان کرنے والا ہوتا اور نیکو کاروں میں سے ہوتا اور احسان میں پھر یہ بھی چیز آجاتی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو بھی کام کرتے ہر کام کو بہت خوبصورتی کے ساتھ یعنی کرنا اور یہ تو بسیکلی ہمیں کیا چیز پتا چل رہی ہے کہ جو ہمارے اردگرد لوگ ہیں ان کا ہم نے کیسے خیال رکھنا ہمارے ساتھ اور بھی کھانا کھا رہے اب ہمیں نظر آیا کہ اچھا اس کو ہچکی لگ گئی ہے یا پھر یہ کہ اس پاس پانی نہیں ہے اور یہ کہ وہ ایسی جگہ پر بیٹھی ہے کہ وہاں سے اس کو اٹھ کر جانا تھوڑا مشکل ہے تو دوسرا انسان بجائے اس اس چیز کو پورا کر دی یہ بھی احسان میں آ جاتا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گھر میں اور بھی ہو سکتا ہے کہ ریلیٹیوز اور بھی رشتے ہوں جیسے ساس ہے یا نندے ہیں یا پھر یہ کہ کوئی اور تو اگر آپ کو نظر آرہ ہے کہ کوئی ایسی سر ذرا جھکا کر بیٹھ ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ اچھا شاید اسے ہیرڈک ہوتا ہے یا ہمیں پتہ ہے کہ اچھا اس طرح سے جب ہو تو اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو خود سے خود آگے بڑھ کر اس کو پوچھنا بجائے یہ کہ اگلا بندہ بتائے کہ اچھا میرے ساتھ یہ معاملہ ہے اور میرا یہ کام کر دو یعنی خود سے خود چیزوں کا احساس کرنا دیکھنا observe کرنا اور جہاں کسی کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو بینا مانگے بینا کسی کے سوال کیے کسی کے سوال کو پورا کر ساتھ معاملہ ہے اور پھر اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معاملے میں بھی جب انسان اس کتاب کو لیتا ہے حکمت بھری کتاب کو لیتا ہے تو پھر وہ یعنی اب ایوریج چلا جاتے اور اس کی عبادات بھی احسان کو یاد رکھیں کہ یہ خسن سے یعنی خوبصورتی بھی اس میں شامل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو حق اس پر بنتا ہے اس کو بہت خوبصورتی سے ادا کرتا ہے بہت اچھے طریقے سے ایک ہوتا ہے اچھا انسان نماز پڑھتا ہے فجر کی نماز ہے اچھا بس دس منٹ پہلے اٹھنا جلدی سے بس آنکھیں بند میں وضو کرنے اور فٹا فٹ چار سجدے دینے اور اٹھ کے پھر بستر میں چلے جانا ایک وہ بھی نماز ہے اور یا پھر یہ کہ نماز کو بلکل ہر چیز ہم نے پہلے رکھنی ہے ٹائم ملا تو نماز پڑھ لیں گے نہ بھی ملا تو قضا ہو گئی خیر ہے پھر پڑھ لیں گے ایک یہ بھی روئی ہے اب وہ بندہ اپنی پانچ کا نمبر تو پورا کر رہے اور دوسرا وہ ہے جو کہ ہر لحاظ سے بہت خوبصورتی سے بہت اچھے طریقے سے صحیح وقت پر اٹھنا اچھے طریقے سے وضو کرنا ہر چیز کا خیال رکھنا اور پھر پورے خوشیو اور خضو کے ساتھ نماز ادا کرنا اور جو کچھ نماز میں پڑا جاتا ہے اس کو پورے دھیان کے ساتھ ریسائٹیشن کرنا تمام خوبصورتی کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ اور خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا اچھے سے بہترین طریقے سے خوشیو اور خضو کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو بھی حق بنتا ہے جس طرح جو بھی عبادات ہمیں کہیں گئی ہیں ان تمام عبادات کو احسان کے لیول پر لے جا کر کرے خوبصورتی کے ساتھ کرے اخلاص نیت کے ساتھ کرے تو اس میں ہمیں چیز پتہ چلتی ہے جیسے کہ ایک حدیث جبریل ہے جو کہ خاصی لمبی اس میں بسیکلی کافی لمبی حدیث ہے اور اس کا ایک حصہ ہے کہ جب پوچھا گیا کہ احسان کیا ہے تو اس میں آفظہ صلی اللہ نے کیا جواب دیا کہ آپ اللہ کی عبادت ایسے کریں کہ جیسے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے یعنی اگر ہم اپنی عبادات میں احسان لے کر آنا چاہتے ہیں خوبصورتی لے کر آنا چاہتے ہیں محسنین کی کٹیگری میں جانا چاہتے ہیں تو جب بھی اللہ کی عبادت جو بھی ہو تو اس میں ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ جب میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں تو ایسے کہ میں جیسے اللہ کو گویا کہ اللہ تعالی کو دیکھ رہا ہوں یہ کیفیت ہے اور یعنی ایسا نہ ہو سکے تو یہ چیز تو انسان کے ہے یہی وہ مین چیز ہے کہ جب انسان کے دماغ میں یہ چیز آ جاتی ہے اس کے دھیان میں ہر وقت یہ بات رہتی ہے تو وہ پھر بہت کانشیس ہو جاتے ہے وہ چیزوں کو سر سے اتارنے والا نہیں رہتا کیوں اسے پتہ ہے کہ اسے observe کیا جا رہا ہے اسے دیکھا جا ایک انسان یوں ہی بیٹھا ہوتا ہے اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی اس کا سپروائزر اس کا باس آ جائے اسے پتہ چل جائے کہ اس کا باس دور کھڑے اس کو دیکھ رہے تو اس کا کام کیا ویسی رہے گا نہیں وہ فورا الیٹ ہو جائے گا اور پوری اس کا باس اس کو دیکھ رہے اسے observe کر رہے اور یہ عام سی فطرت ہے ہر انسان میں ہے کہ جیسے ہی اس میں یہ شعور جاگتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہے تو وہ بہتر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ یعنی اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ کتاب کیا حکمت والی کتاب ہے بہترین رہنمائی ہے انسان اس کو لے اور یہ رحمت کا سبب بنتی ہے انسانوں کے لئے کن لوگوں کے لئے للمحسنین للمحسنین یہ جو کہ نیکوکار لوگ ہیں اور یہ جو احسان کر ہوئی ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں بھی ہونا چاہیے اور جو لوگ ہیں انسان ہیں ان کے ساتھ ڈیلنگ میں بھی کیا ہے کہ احسان کر ہوئی ہونا چاہیے اور آگے جو ہے وہی بات ہے کہ سبحان اللہ محسنین ہی کی آگے مزید جو اسے کہہ لیں کہ ان کی ڈسکرپشن بتائی جاری ہے کہ یہ کون سے لوگ ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں یعنی جو اس کتاب کو لیتے ہیں اور احسان کے درجے پر جاتے ہیں تو ان کا یہ جو احسان کے لیول پر جانا ہے ان کی پریکٹیکل یعنی اس سے پتا چل رہے ہے ان کے عمل سے پتا چل رہے کہ اس کتاب کو لے کر اس ہدایت کو لے کر وہ حق پورے طریقے سے ادا کرنے والے ہوتے ہیں جیسے یقیمونہ میں ہم نے بہت بار ڈسکس کیا ہے کہ نماز پڑھنے کی بات نہیں ہے بلکہ نماز کو قائم کرنے کی بات ہے اور قائم کرنا کیسے ہے کہ وہ ہی نہیں ہے کہ سر سے اتارنے والی بات ہو بس پانچ نمبر ہم نے دن کے پورے کرنے کے پانچ نماز پڑھ نہیں بلکہ ہر لحاظ سے اس کی جتنی بھی کنڈیشنز ہیں تمام کو پورا کرتے ہوئے اچھے طریقے سے نماز کو ادا کرنا اور یہ ایک کی بات نہیں ہے نماز کا کہہ جو بھی عبادت ہے وہ بہترین طریقے سے یہ محسینین جو وہ ادا کرتے ہیں یعنی ان کی زندگی میں آپ کو یہ چیز نظر آئے گی کہ اللہ کی عبادت کے معاملے میں انہوں نے احسان کا رویہ اختیار کر رکھات ہے اور پھر وَيُطُونَ الزَّقَاطَ زکاة ادا کرتے ہیں اب یہ زکاة ادا کرتے ہیں بسیکلی ہے تو یہ مکی صورت صورت لقمان یہ مکی صورت ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ صورتوں میں بھی جو مکی صورت ہیں ان میں بھی ہمیں زکاة کی بات ہے وہ نظر آتی ہے تو اس کے بارے میں یہ چیز بھی کہی جاتی ہے کہ جیسے نماز کا حکم بھی مکہ ہی میں آگیا تھا اور اسی طرح زکاة کا حکم بھی وہاں پر تھا لیکن ایسا چیز کو implement نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں پر implement کیا بھی نہیں جا سکتا تھا وہاں پر حالات نہیں تھے یعنی حکم already تھا لیکن اس کو implement جو پھر جب مدینہ میں ایک باقاعدہ یعنی مسلمانوں کے ایک ریاست بنی اور سارا کچھ وہاں پر ہوا کہ مسلمان بالکل آزاد تھے اپنے دین پر عمل کرنے کے لئے تو وہاں پر احکامات بسیکلی پریکٹیکلی یعنی implement جو اس کو مدینہ میں کیا گیا اور یکتون الزکاة زکاة کا معاملہ جو ہے یہ بسیکلی لوگوں کے لئے ہوتا ہے لوگوں کا رائٹ ہوتا ہے تو اس سے بھی بات کیا پتہ چل رہی ہے کہ یہ محسنین ہیں نماز قائن کرتے ہیں اللہ سبحان تعالیٰ کا حق جو ہے احسان کے لیول پر جا کر ادا کرتے ہیں لوگوں کا معاملہ ہے تو وہ اس میں بھی کیا ہے کہ احسان برتتے ہیں اور یہ احسان کے لیول پر پہنچ کیسے گئے کیا چیز تھی جس نے پش کیا کہ وہ احسان کے لیول پر جائیں کیونکہ یہ احسان نہیں ہے کہ کوئی آپ کو تانہ دے اور آپ اس کو پھر بھی مسکرا کر دیکھ لیں کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے آپ پھر بھی آگے بڑھ کر اپنی کسی بھی صلاحیت سے اپنی کسی بھی چیز سے جو ہے اس کی آگے بڑھ کر مدد کر دیں کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہمارے ساتھ درہ سا بھی کچھ کر جائے تو ہم یعنی مدد کرنا تو دور کی بات ہے اس کو برابری کے لیول پر بھی نہیں لے کر آتے تو یہ چیزیں کب ہوگا کہ انسان احسان کے لیول پر جا کر جو ہے ان تمام کاموں کو کر جاتا ہے اس کی آگے وجہ بتائی جاری ہے یہ جو احسان کا لیول ہے یہ انہوں نے کیسے اچیو کیا کہ انہیں کیا ہے آخرت پر پورا پورا یقین ہے آخرت کا معاملہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں ان کو ذرا برابر بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی ذرا سا بھی شک و شبہ نہیں ہے کچھ بھی ایسا نہیں ہے اور یہ دیکھیں کہ یقین بسیکلی آخرت پر اگر ہمارا یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم احسان کے لیول پر جا سکتے ہیں اتنا اس معاملے میں ہم کچھ ہوں گے کمزور ہوں گے اتنا ہی ہم یعنی بلکل ایورج یا بلو ایورج رہیں گے یہ ایسے ہی ہے اور یقین کیا ہوتا ہے یعنی یہ آخرت کا یقین کیسے انسان کو احسان کے لیول پر لے کر جاتا ہے کہ اسے پکا یقین ہوتا نہیں دوں گا تانے کا جواب نہیں دوں گا تو اس سے ایک تو یہ کہ میری عزت میں کوئی کمی نہیں آنے لگی اور دوسرا یہ کہ اس خاموشی کا یہ خاموشی میری ضائع نہیں جانے لگی ایسا نہیں ہوگا کہ میں خاموش ہو جاؤ یہ خاموشی مجھے نقصان دے گی یا یہ کی ہے لیکن میں نے پلٹ کر اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ اسے معاف کر دیا اللہ کی خاطر تو یہ میرا معاف کرنا اور یہ میری خاموشی اس کا مجھے عجر ملنے والا ہے اور اس کہیں بڑھ کر ہے جو کہ مجھے دنیا میں ملنے والا ہے یعنی اسے بسکلی آخرت کے عجر پر بہت یقین ہوتا ہے اسے پتہ ہے کہ میری میرے یہ عمل یہ ضائع نہیں ہونے لگے ان کا مجھے ریٹرن ملے گا اور بہت ہی زبردست قسم کا ملے گا تو ایسے میں انسان کو یہ پتہ ہو نا کہ یہ تھوڑی سی پریشانی تھوڑی تو وہ انسان بڑی آسانی سے کر جاتے مشکل لگتا ضرور ہے لیکن اس کو کرنے کے وہ قابل ہو جاتے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کے بعد جو کچھ اس کو ملنے والا ہے وہ بہت بہترین ہے ایسا ہوگا کہ میں خوش ہو جاؤ گا بلکہ یعنی حسرت ہوگی کہ اور بھی لوگ مجھے تنگ کرتے تو میں اور ان کو معاف کرتا تاکہ مجھے اور عجر ملتا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس کی اگزیمپل جو بچے بچیاں میڈیکل کے لیے میڈیسن کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں ہر چیز انہوں نے اپنی سائیڈ پر رکھی ہوتی ہے دنیا کی جو باقی بچے ہوتے ہیں ادھر ادھر ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں اپنے فرینڈز کے ساتھ ادھر فن ہو رہے اور دوسری طرف بچارے وہ میڈیسن والے بچے ہوتے ہیں جن کو دن رات کوئی خبر نہیں ہوتی سوائے اپنی بکس کے کام سے انجوائے کر رہے ہوتے اپنے ٹائم کو لیکن پھر بھی ہے تو دیکھیں یعنی امیجن کہ وہ بچے ہی ہیں انسان ہی ہیں انہی دوسرے بچوں کی طرح کے بچے ہیں ان کے اندر بھی دل ہے جن میں ساری خواہشات ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کتنا کنٹرول اپنے آپ کو کر کے رکھتے ہیں اور ان تمام چیز انہیں پتا ہوتے کہ نہیں یہ تھوڑی سی مشکل ہے تھوڑا سا ہارڈ ورک ہے کر لو کیوں کیونکہ آج اگر ہم نے اس چیز کو کر لیا تھوڑی سی مشکل میں سے ہم گزر گئے تو اس کا ریٹرن ہمیں بہت اچھا ملنے والا یعنی سوسائٹی میں معاشرے میں ہمارے ایک مقام اور مرتبہ ہوگا یہ ساری چیزیں انہیں ایزا آؤٹکم نظر آ رہی ہوتی ہیں اور اس چیز میں انہیں ذرا برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہوتا انہیں پتا ہوتا ہے کہ ایک بار ہم ڈاکٹر بن گئے تو بدلے میں ہماری یہ چیزیں یعنی کنفارم ہیں ان میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا لوگ ہمیں رسپیکٹ نہیں دیں گے ہمارے پاس پیسہ نہیں آئے گا یا پھر ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں ہوگا ہمیں کوئی کوئی ویلیو نہیں دے گا ہمیں سب بے حیثیت اور بے چیز ہوتی ہے کہ وہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں یعنی پل پیشن کے ساتھ میڈیسن ایسی چیز ہے کہ اگر بچے میں پیشن نہیں آنا تو وہ کر نہیں سکتا خود اس کے اندر پیشن ہوگا تو ہی وہ اس چیز کو کر سکتا ہے اور بس یہ ہی چیز ہے کہ اگر انسان میں آخرت کو پانے کا اچھے درجات ہائر درجات لینے کا پیشن ہوتا ہے اور آخرت پہ یقین ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اگر وہ احسان کے لیول پر جائے گا یعنی جنت میں بھی لیول ہیں کہ آپ جتنا اوپر اٹھیں گے اتنی ہی ہائر جو جنت ہے وہ آپ کو ملے گی تو یقین ہوتا ہے اور یہی یقین اس میں احسان کی خوبی لے آتا ہے اور یہاں پر یہی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ محسنین ہیں وہ لوگ ہیں جو اللہ کے معاملے میں احسان کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ رکھتے ہیں ان کا حق ادا کرتے ہیں اور یہ کیسے کرتے ہیں آخرت پر ان کا پورا پورا یقین ہے اور یہ یقین جو ہے انسان میں احسان کی خوبی کو لے کر آتا ہے اور پھر کیا ہے اب یہ جو لوگ ہیں انہی کے بارے میں اللہ اسے کہلیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی جو محسنین ہیں احسان کرنے والے لوگ ہیں یہی کامیابی پانے والے ہیں سبحان اللہ یعنی کیا ہے کہ انہی کے یعنی یہ لوگ کیا ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور اسی ہدایت یعنی اللہ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے یہ جو گائیڈنس آئی ہے یہ جو رولز دیے گئے ہیں یہ جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں حکمت پر مبنی وزڈم پر مبنی احکامات دیے گئے ہیں ان احکامات کو اگر انسان لیتا ہے تو ہی انسان کیا ہے ہدایت پر ہے اپنے رب کی طرف سے اگر اپنے رب کی باتوں کو چھوڑ کر وہ اور دنیا کی چیزوں کو لیتا ہے انسانوں کی بنائیوی چیزوں کو لیتا ہے ایسا نہیں کہ انسانوں کی بنائیوی چیز کو آپ نہیں لے سکتے انسانوں کی بنائیوی وہ چیزیں وہ قوانین جو کہ وہ رولز یا وہ باتیں جو کہ بلکل اللہ تعالی کے اگینسٹ جاتی ہیں اپوز کرتی ہیں تو اگر انسان ان کو لیتا ہے تو پھر وہ ہدایت سے ہٹ گیا ہدایت کس میں ہے کہ وہ اللہ تعالی کی بنائیوی طریقوں کو اس کے بتائیوی قوانین کو لیتا ہے اس کے احکامات کو لیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے وہ اللہ کی طرف اللہ کی ہدایت کو لیتے ہیں آخرت پر انہیں بھرپور یقین ہوتا ہے اور یہی چیز ان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے اس سے ہٹ جائیں گے تو کامیابی نہیں ہے اللہ نے بہت کلیر بتا دیا کہ احسان کا طریقہ اختیار کریں گے احسان کا رویہ اختیار کریں اللہ تعالی کے معاملے میں بھی انسانوں کے معاملے میں بھی اور آخرت پر پورا یقین ہوگا تو یہی چیز کیا ہے انسان کو کامیابی کی طرف لے کر جاتی ہے اور یہ دیکھیں کہ کامیابی ایک ایسی چیز ہے جس کا انسان ہمیشہ حریص رہتا ہمیشہ ہم چاہتے کہ ہر معاملے میں ہم سکسیسفل ہوں کہیں پر بھی ہم ناکامی جو اپنے لیے نہیں سوچ ہر معاملے میں ہر فیل میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ کامیابی ہی ملے اور یہاں پر ہمیں پتہ کیا چل رہا ہے کہ اللہ کی دیوئی ہدایت اللہ کی بھیجیوئی ہدایت کو لینا ہی کامیابی ہے اسی کو لے کر انسان دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے اور پھر یہ چیز بھی ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ جہاں کہیں پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اگینس جا کر اس کے مخالف جا کر جہاں انسان نے جو کچھ بھی کیا اسے ہمیشہ اس میں نقصان ہی اٹھانا پڑا اس کی بنائیوی باتوں نے اس کے بنائیو طریقوں نے کبھی بھی اس کو جو ہے نا یعنی فائدے سے زیادہ اس کو نقصان ہی پہنچ جایا ہے اور یہ چیز بھی ہے نا دیکھیں کہ دنیا میں کیا ہوتا ہے کہ ہم یعنی ان چیزوں کو لیتے ہیں جن سے ہمیں فائدہ ملے جن سے ہمیں کامیابی ملے اور ہم اس کے لیے ڈیفرن چیزوں کو ٹرائی آؤٹ کرتے ہیں ڈیفرن چیزوں کو اپناتے ہیں یعنی آزماتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اچھا اگر ہم اس چیز کو آزماتے دیکھیں لیٹس سے کرتے ہیں تو ہوتا کہ کسی چیز کو ہم آزماتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں لگتا کہ نہیں یہ چیز اس قابل نہیں ہے کہ اس کو لیا جائے اور جب سامنے آپشنز ہوتی ہیں چیزیں یعنی آپ کو کہا جائے کہ یہ دیفرنٹ فلیورز ہیں تو آپ نے کوئی ایک لینا ہے لیکن آپ کوئی بھی ٹرائ آؤٹ کر لیں یعنی جو بھی آپ لینا چاہتے ہیں سب ہی کو ٹرائ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں پھر جو آپ کا فیوریٹ ہو آپ اس کو لے سکتے ہیں تو ایسے میں کوئی انسان یہ چوز کرے گا اچھا نہیں بس میں ایک ہی کو لیتا ہوں اور اس کو میں لوں گا نہیں لیکن آپ ٹرائ آؤٹ کریں گے یہ دنیا کا معاملہ ہے یعنی یہ چیز ہم میں ہے کہ ہم چیزوں کا آزماتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی جو ہے نا یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے طریقوں کو بہت بار پیچھے چھوڑ دیتا ہے اسے لگتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں اس کو لیا تو کچھ اچھا رہے گا کہ نہیں رہے گا لیکن سبحان اللہ یہ بات گیرینٹیڈ ہے کہ جب جب انسان نے اللہ کے بنایوے طریقوں کو لیا ہے اس کے مطابق چلا ہے تو کبھی بھی اس سے یعنی حسرت نہیں ہوئی حسرت مین کے پشمانی نہیں کبھی وہ پچھتایا نہیں کہ ہائے میں نے ایسا کیوں کیا یہ چیز ہے کہ کہ آپ کو لگے کہ سچ بولنا بہت مشکل ہے یہاں پر اس سچ بولنا بہت مشکل ہے لیکن آپ سچ بول جاتے ہیں اللہ کی بتائی اور رہنمائی کو لے لیتے ہیں کہ نہیں سچ ہی بولنا چاہیے بول جاتے ہیں تو یقین کریں کہ کبھی بھی انسان اس پہ رگریٹ نہیں کرے گا کہ ہائے اس ٹائم پہ میں نے کیوں سچ بولا حال بتہ جھوٹ بول کر اسے بہت بار پچھتانا پڑے گا کہ اچھا کہ میں نے اس ٹائم پہ جھوٹ کیوں بولا دنیا میں نہیں آخرت میں تو انسان کو جہاں جہاں انسان رب کے بتائے طریقوں سے ہٹے گا اسے دنیا میں بھی اس کا نقصان دیکھنا پڑے گا اور آخرت میں تو فرشور اس کو اس کا نقصان جوہو نظر آئے گا تو انشاءاللہ کبھی بھی انسان شیطان یعنی ڈاوانڈول کرنے کی کوشش کرے تو ضرور اس چیز کو ذہن اب یہ ایک طرف وہ لوگ تھے یعنی وہ لوگ ہیں جو کہ جن کے لئے یعنی کتاب نازل کی اللہ تعالیٰ نے جو کہ حکمت پر بھری کتاب ہے اور یہ نیکوکاروں کے لئے ہدایت کا اور رحمت کا ذریعہ ہے اور نیکوکار وہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات کی شریعت کی اتباع کرتے ہیں نیک عمل کرتے ہیں اور یعنی سارے کام کرتے ہیں اور یعنی ہدایت کو بسیکلی اپناتے ہیں اور پھر آخر میں کیا ہے المفلحون کامیاب ہو جاتے ہیں یہ جو مفلحون ہے نا کامیابی یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو لیا اور پھر وہ لوگ کامیاب ہو گئے تو یہ جو فلا ہے نا فلا بسیکلی کسان کو کہتے ہیں اور کسان کو اگر ہم دیکھیں کہ وہ اس میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ پھارنا بسیکلی فلا کے ورڈ میں پھارنا کامیابی اور بقا یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں اور کسان کو بھی ہم اس کی زندگی آسان نہیں ہوتی بلکہ خوب خوب اس کو محنت کرتا ہے خوب خوب محنت کرتا ہے اور ہمیشہ اور ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ اس کامیابی کو فلا کا گیا اور فلا کے مینکس کسان کے بھی ہوتے ہیں تو کتنا اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کسان کی بھی اگر ہم زندگی کو دیکھیں کہ ایک تو یہی کہ وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھتا فارغ نہیں بیٹھتا یعنی انتھک ہوتا ہے بہت محنت والا کام کرتا ہے اور خوب خوب اس کی محنت لگ رہی ہوتی ہے اور اس کی محنت وہ ایسے بھی نہیں ہوتی کہ اچھا کسی ٹائم پہ تو کر لے محنت اور کسی ٹائم پہ ہاتھ پہ رکھ بیٹھ جائیں یعنی ہر چیز کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے خیال مینز کہ جیسے صحیح وقت پر کسان یعنی اس چیز معاملے میں بڑے کانشیس ہوتے ہیں یعنی اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ صحیح وقت پر وقت پر صحیح کام کو اور بہترین طریقے سے کام کو کرنے کا ہوتا ہے اور پھر یہ کہ ہر وقت ہوشیار بھی رہتا ہے کسان ایسے نہیں کرتا کہ اچھا ٹھیک ہے صحیح ٹائم پہ میں صحیح سیزن میں جینہ بیج کو بو دیا اور اچھا کالیٹی کا بیج تھا اب یہ ایک ایسی چیز اس کو نظر آئے کہ جو کہ اس کی فصل کو برباد کرنے والی ہے اس کے پھل کو خراب کرنے والی ہے جیسے کہ کچھ نہ کچھ وہ کرے گا کچھ نہ کچھ وہ کرے گا صرف دیکھتا نہیں رہے گا کہ اچھا میری فتح خراب ہو رہی ہے تو میں بس یوں ہی بیٹھ رہتا نہیں بلکہ کیا ہے ہوشیار رہتا اور کسی بھی ایسی چیز کو اپنی فصل میں انٹر نہیں ہونے دیتا کہ جو کہ اس کی فصل کو خراب کر دے جیسے جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں کچھ بھی ایسی چیز نظر آئے تو فوراں اس کو اکھاڑ پھینکتا ہے جہاں وہ اچھے کاموں بعد وہ اس کی حفاظت بھی کرتا اس کی نگداش بھی کرتا ایسے نہیں کہ نماز پڑھے نماز پڑھ کے ہم اٹھے ہیں اور اس کے بعد ہم نے فون اٹھایا ادھر ادھر لوگوں کو ڈسکس کیا ادھر کی باتیں کی ادھر کی برائے کی اور اس کی غیبت کر دی یا کچھ اور اٹھے اٹھ کے ہم نے ان غلط چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیا جو کہ ہمیں allowed نہیں ہے یعنی بہت ساری چیزیں بیسیکل بات یہی ہے جس طرح سے کسان بہت alert اور ہوشیار ہوتا ہے اور اپنی فصل کو برباد ہونے سے جس پہ اس نے محنت کی ہوتی ہے اس کو برباد یعنی جب وہ ساری چیزیں کرتا ہے کسان اس طرح سے تو فلاح میں تین چیزیں ہیں کہ پھار نہ یہ ساری محنت کی اور پھر اس کے بعد کامیابی یہ سب کچھ جب وہ کرتا ہے تو پھر اس کے پاس ایک اچھی فصل تیار ہو جاتی ہے اور بقا اس کو فائدہ دیتی ہے کرنا پڑے گا صحی طور پر صحی طریقے سے کرنا پڑے گا بہترین طریقے سے کرنا پڑے گا اور پھر اس کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی تب ہی ہماری فصل پکے گی اور پکنے کے بعد ہمیں فائدہ بھی دے گی باقی بھی رہے گی اور پھر کیا ہے اب یہ کی ہدایت کو لیا اور کامیاب ہو گئے اب اس کے اپوزٹ دوسرے لوگ ہیں وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من جو کوئی یشتری خریبتہ ہے لَهْوَ حَدِيطِ بِهُودَ بَعْد لِيُدِ اللَّهِ تَاکِ گُمْرَحْ کرِ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ 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 کے راستے سے بِغیرِ علم بغیر علم کے وَيَتَّخِدَ اور کرے اس سے حضباً مزاق اُلَائِكَ یہی لوگ لَهُمْ ان کے لیے عَدَاب عَذَاب ہے مُحِين ذلیل کر دینے والا اب یہاں پر جو ہے کیا بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ خریبتے ہیں بے حودہ باتیں اور اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے اور اس سے مزاق کرے یعنی اللہ کے راستے سے اللہ کی باتوں سے اللہ کی آیات کو اس کا وہ مزاق اُڑاتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کے لیے اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَاب مُحِين کے ایسے لوگوں کے لیے ظلیل کر دینے والا عذاب ہے وَإِذَا تُتْلَا اور جب سنائی جاتی ہیں علیہی ان پر آیاتنا ہماری آیات وَاللَّ مُو پھیر لیتا ہے مستقبیرن تکبر کرتے ہوئے قَأَلَّم جیسا کے نہیں گویا کے نہیں يَسْمَعْهَا سُنَا اس نے ان کو قَأَنَّا گویا کے فی اُذُنَئی ہی اس کے دونوں کانوں میں وَقُرَ بُوچھ ہے فَبَشِّرْهُ پَسْ بَشَارَت دَ اس کو بِعَضَى بِنْ عَلِيم دردناک عذاب کی اب یہاں پر جائنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرمارے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ لحو الحدیث جائنا اس کو خریدتے ہیں اب اس کے لئے لحو الحدیث کے لئے يَشْتَرِ خریدنا اشترا کا ورڈ ہے اب جیسے خرید و فروغ تو تین چیزوں کو خریدا جاتا ہے اس میں تبادلہ یعنی ایکسچینج کے میننگز بھی آ جاتے ہیں جیسے کہ خرید و فروغ تہے یعنی خریدنا اور ترجیح دینا تو لحو الحدیث کیا ہے یعنی بیکار کی باتیں بیکار کی چیزیں اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیزیں جو ہے نا یعنی یہ کچھ لوگ ہیں لوگوں میں سے جو کہ کیا کرتے ہیں لحو الحدیث بےہودہ باتوں کو خریدتے ہیں اب اشترہ میں یعنی تبادلہ ایکسچینج مینز کہ اللہ تعالیٰ نے تو حکمت بھری باتیں حکمت بھری کتاب انسانوں کے لئے اتاری لیکن لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ایکسچینج کر دیتے ہیں تبادلہ کر دیتے ہیں تبادلہ کیسے کہ بہتر چیز کے مقابلے میں بیکار چیز کو لے لیتے ہیں بہتر چیز کو چھوڑ کر بیکار چیز یعنی لہول حدیث کو پریفر کرتے ہیں لہول حدیث بہودہ باتیں جو ہیں بیکار قسم کی چیزیں جو ہیں ان کو وہ خریدتے ہیں ان کو وہ لے لیتے ہیں اور پھر دوسرے میننگ جس میں اگر ہم دیکھیں کہ خریدنے کے خریدو فروخت ہے تو اس میں بھی کیا آتا ہے کہ یعنی کس طرح سے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کہ یعنی کچھ دے کر اپنا کچھ دے کر وہ پیسے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کسی اور صورت میں بھی ہو سکتا ہے یعنی کچھ دیتے ہیں اور بدلے میں کچھ لیتے ہیں اور وہ کچھ دے کر یعنی پیسے دے کر جو ہے لہول حدیث جو ہے وہ خریدتے ہیں اور تیسری چیز جیسے پریفرنس دینا ترجیح دینا تو اس میں بھی کیا ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جن کی زندگی میں ترجیح کیا ہے لہول حدیث کی ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی میں جو ڈومننٹ چیز ہے وہ لہول حدیث ہے اب تھوڑا سا ہم جو ہے لحف کو دیکھیں گے کہ لحف کیا ہے حدیث بیسیکلی بات کو کہتے ہیں اور باتیں دو طرح کی ہوتی ہیں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں اور غلط قسم کی بری باتیں بھی ہوتی ہیں اور یہاں پر لہول حدیث کی بات ہے تو لہول حدیث جنہیں بری باتیں جو کہ بہودہ باتیں ہیں ان کی بات ہے بیسیکلی اور لحف جو ہے اس کی جو ہمیں پتا چلتی ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر مشغول کر لے اور اس کے اہم مقصد سے اس کو غافل کر دیں یعنی اس کی زندگی کی جو اہم بات ہے جو اہم مقصد ہے جو بہتر چیز ہے جو نیکی پر مبنی بات ہے یا جو اچھی بات ہے اس کو وہ بھلوا دیں یعنی ہر وہ چیز جو انسان کو اپنے اندر اتنا بیزی کر لے انسان اس میں اتنا زیادہ مشغول ہو جائے اس کی زندگی میں وہ چیز اتنی زیادہ ڈومیننٹ ہو جائے کہ اس کی وجہ سے وہ اپنی بہت اہم چیزوں سے وہ غافل ہو چکے اس نے اہم چیز کو جو نگلیکٹ کر دیا تو ہر وہ چیز کیا کہلائے گی لہو کہلائے گی اب اس کی کوئی خاص نام نہیں ہے کہ لہو یہ ہے اب اس دیفینیشن میں ہم نے چیزوں کو فٹ کر کے دیکھنا ہے کہ جو چیز بھی اس دیفینیشن میں فٹ ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ لہو ہے اور اس کے بارے میں جیسے حسن بطری جو ہیں وہ بھی کیا کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو تجھے اللہ کی عبادت اور اس کے ذکر سے غافل کر دے یعنی ہر وہ چیز جو کہ انسان کو اللہ کی عبادت سے غافل کر رہی ہے اس کے ذکر سے غافل کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لہو ہے اور وہ پھر مزید کیا بتاتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں شامل ہیں جیسے کہ لہو الحدیث میں قصے کہانیاں اور جوکس بےہودہ قسم کی باتیں گانا بجانا اور بے مقصد قسم کے افسانیں جن کا کوئی پرپس نہیں ہوتا اور گمراہ کن غلط چیزیں اور اسی طرح جیسے کچھ جیسے لٹریچر ایسا ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ جیسے کہ جنسی اس پہ ہوتا ہے اور اسی طرح جیسے اور خورفات قسم کی چیزیں خام خامے ہنسانے والی چیزیں یعنی ایسی چیزیں جو کہ انسان کو بلکل غیر سنجیدہ بنا دیں ریالٹی سے حقیقت سے اس کو دور کر دیں اور انسان بس انہی چیزوں میں اتنا پڑ جائے کہ زندگی کی جو حقیقت ہے نا وہ اس کے اور اس کے بیچ میں پردہ حائل ہو جائے یعنی زندگی کی حقیقت جائے نا اس سے وہ دور ہو جائے اور زندگی کی حقیقت کیا ہے کہ یہ زندگی بے مانی اور بے مقصد نہیں ہے بہت پرپس فول ہے انسان کو بیکار میں باطل میں نہیں بنایا گیا انسان کو بنایا گیا ہے اور اسے ایک objective دیا گیا ہے کہ اس دنیا میں اسے ایک خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے کیوں گزارنی ہے اس خاص طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے کیونکہ اس کے طریقے ہی پر جو ہے نا اس کا جو end ہے نا جو اس کا انجام ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے یعنی بیسیکلی انسان نے زندگی تو گزارنی ہے نا ایک طریقے سے نہ سہی تو دوسرے طریقے سے سہی اب انسان کو اس ماملے میں بہت بار بار جھنجوڑا گیا کہ وہ کانشیس رہے کہ وہ کس طرز پر زندگی گزار رہے کیونکہ جس طرز پر وہ زندگی گزارے گا اسی پر بیس کرتا ہے اس کا انجام اس کی آخرت کی زندگی کا تو سبحان اللہ یعنی انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا اور اسے یہ بتایا گیا کہ وہ اپنے طریقوں پر نگاہ رکھے اور بیسٹ طریقوں کو لے تاکہ اس کا انجام جو ہے وہ بیسٹ ہو اس کی آخرت کی زندگی میں اور لیکن اگر انسان ایسی چیزوں میں اس دنیا میں آ کر ایسی چیزوں میں پڑ جاتا ہے جو کہ اس کو اس حقیقت سے دور کر دیتی ہیں اور یعنی ان چیزوں سے اس چیز سے وہ بلکل کافل ہو جاتے ہیں اور ان بیکار چیزوں سے اپنی زندگی کو وہ فل کر لیتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یعنی وہ لہو میں پڑ چکا ہے اور پھر اس کے علاوہ دیکھیں کہ یعنی یہ جو چیزیں ہیں یہ جو لہو الحدیث ہے کہ کس طرح سے انسان کو جو ہے یعنی غافل کر دیتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب انسان یہ جو آپ یہی دیکھ لیں جیسے قصے کہانیاں آج کل تو یعنی قصے کہانیوں کا اتنا دور نہیں رہا جتنا کہ یعنی وہ آ گیا ڈراماز اور موویز کی صورت میں اور ویڈیوز کی صورت میں یہ وہ تو آپ اسی چیز کو دیکھ لیں کہ جب انسان ان چیزوں میں یعنی انوالو ہو جاتا ہے تو کس طرح سے اسے احساس ہی نہیں رہتا اپنے اصل کاموں کو بھی وہ اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے یعنی پتہ ہوتا ہے بچے آنے والے ہیں کھانا بھی پکانا ہے ذمہ داریاں ادھر پڑی ہوئی ہیں لیکن اصل کام نظر آرے ہوتے ہیں لیکن ہم جم جاتے ہیں سکرین کے سامنے تو بسیکلی کیا چیز یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کو اصل سے ہٹا دیتی ہیں یعنی یہ تو چھوٹی سی مثال ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اچھا بھئی بچے آنے والے کھانا پکا یا نہیں پکا انسان غافل ہو گیا اس کا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے لیکن اگر انسان اس غفلت میں پڑ جاتا ہے اور اپنی آخرت کو یعنی اپنی آخرت سے بلکل جو ہے وہ غافل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے اس میں بہت بڑا نقصان ہے اس کے لیے اور یہاں پر جو ہے نا اس حدیث اس آیت کا جو ہے نا ایک خاص جسے کہلنے کے پسمندر بھی ہے اور وہ کیا ہے کہ جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے اور درسی بات ہے لوگ جو ہے قرآن کو سنتے تھے اور قرآن جو ہے ان پر بہت اثر بھی کرتا تھا اور اب ایسے میں کیا ہوا کہ جیسے کہ ایک شخص تھا اس کا نام تھا ندر بن حارس اب کیا تھا جیسے کہ اور لوگ بھی تھے جو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مخالفت کر رہے تھے اور مختلف طریقوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے اب اس شخص نے بھی جو ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے لوگوں کو یعنی دوسرے لوگوں کو قرآن کی طرف سے آ کر قرآن کی طرف آنے سے روکا اور لیکن اس نے جو طریقہ اختیار کیا وہ ڈیفرنٹ تھا دوسرے لوگ تو کیا کر رہے تھے کہ لوگوں کو تنز کرتے مزاق اڑاتے ان کی تحقیر کرتے یا ان کو ٹارچر کرتے یا اور طرح سے تکلیف دیتے کہ کسی طرح یہ لوگ جو ہیں یا پھر یہ کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑتے تو شور و گول کرتے تاکہ لوگ جو ہیں قرآن کو نہ سن سکیں اس طرح کے طریقے تھے لیکن اس نے لوگوں کو قرآن سے روکنے کا جو طریقہ اپنایا وہ بڑا ڈیفرنٹ تھا بہت ڈیفرنٹ تھا کہ اس سے لوگ محسوس بھی نہ کر سکیں کہ انہیں قرآن سے روکا جا رہا ہے اس نے وہ طریقہ اپنایا کہ لوگ اس چیز کو فیل بھی نہ کر سکیں یعنی باقیوں میں تو تھا کہ لوگوں کو اگر آپ مزاق اڑائیں گے تحقیر کریں گے کہ اچھا تم کیا قرآن سن رہے ہو تو میبھی اگلا بندہ اپنی انسرٹس ہی محسوس کرے اور وہ ہٹ جائے لیکن اس نے کیا طریقہ اختیار کیا جو کہ غیر محسوس تھا اور بڑا ڈیفرنٹ طریقہ لیا اور کہنے لگا یعنی ایک دفعہ جو قریش کے سردار تھے ان سے کہنے لگا کہ قریشیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے یعنی تمہارے بڑے فیورٹ تھے اور سب سے زیادہ سچے اور سب سے زیادہ امین جو ہے نا تمہارے درمیان میں تھے اب اگر وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو تم کبھی ان کو شاعر کہتے ہو کبھی کاہن کہتے ہو کبھی پاگل کہتے ہو کبھی جادوگر کہتے ہو حالانکہ بات کیا ہے کہ نہ تو وہ شاعر ہیں نہ وہ کاہن ہیں نہ وہ پاگل ہیں اور نہ ہی وہ جادوگر ہیں کیونکہ ہم ایسے تمام لوگوں کو جانتے ہیں یعنی ہمیں نہیں پتا کہ بھئی شاعروں کی حالت کیسی ہوتی ہے پاگلوں کی حالت کیسی ہوتی ہے جادوگر کس قسم کے ہوتے ہیں کاہن کس قسم کے ہوتے ہیں یعنی ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھی کون کاہن ہے کون شاعر ہے کون جادوگر ہے تو ہم تو ایسے لوگوں کو خوب جانتے ہیں اب اس نے کیا کیا اب اس نے کہا کہ اے اہلِ قریش سوچو کہ تم پر یہ کیسی مسئیبت آ پڑی ہے یعنی کیسی یعنی آسل صلی اللہ علیہ وسلم کو بیسیکلی وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کس طرح کی مسئیبت ہے کہ تم لوگوں سے رک نہیں رہی اور یہ کہ جو کچھ بھی تم ان کو کہتے ہو وہ اس ٹائٹل وہ ٹائٹل ان کے فٹ نہیں ہوتا یعنی صاحب پتا چلتا ہے کہ تم اگر لوگوں کو کہتے ہو کہ اچھا اس کی باتیں نہ سنو یہ تو مجنون ہے تو بہت آویس ہے لوگوں کو صاحب پتا چلتا ہے کہ یہ مجنون نہیں ہے تو پھر بھی ان کی باتیں سنتے ہیں اب اس نے جو ہے نا حل کیا نکالا اس نے کہا کہ وہ خود جو ہے نا بیسیکلی ہیرا گیا اور وہاں سے بادشاہوں کی جو قصے کہانیاں ہوتے ہیں ان کے حالات رستم اور اسوند یار کے قصے اس نے سیکھے یعنی اس قسم کی جو بڑی بیسیکلی جو اس قسم کی قصے کہانیاں ہوتے ہیں بادشاہوں کے قصیدے ہوتے ہیں ان میں بڑے جھوٹ ہوتے ہیں اور یقین کریں کہ جھوٹی باتیں لوگوں کو بہت اٹریکٹ کرتی ہیں ان میں بہت اٹریکشن ہوتی ہیں کیونکہ اس کو آپ نے اسی حساب سے موڈیفائی کیا ہوتا ہے نا کہ لوگوں کو سنانے کے لیے جو لوگوں کو اچھی لگے ہیں جو لوگوں کو اپیل کریں تو سچائی تو ایزیٹیز ہوتی ہے چاہے آپ کو اچھی لگے نہ لگے آپ نے یعنی سچی بات تو سچی ہے نا آپ نے ایزیٹیز کرنی ہے چاہے لوگوں کو سن کے کڑوی لگے اچھی لگے نہ اچھی لگے تو کچھ لوگ اس کو لیں گے کچھ لوگوں کڑوی لگے گی اور کچھ لوگ اس سے پیچھے ہٹ جائیں گے لیکن جھوٹ جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں اس میں جھوٹ بہت ہوتا ہے اور اس میں آپ ہر لحاظ سے ہر وہ جھوٹ شامل کر دیتے ہیں ہر وہ چیز شامل کر دیتے ہیں جھوٹی بات شامل کر دیتے ہیں جو کہ لوگوں کیلئے اپیلنگ بن جائے اور لوگوں کو اچھی لگے تو بسیکلی اس قسم کے قصے کہانیاں وہ سیکھ کر آیا اور آ کر جو ہے نا یعنی جہاں کہیں پر بھی جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے یعنی قرآن سناتے تو وہ بھی جو ہے نا وہیں پر جا کر یعنی چلا جاتا اور وہاں پہنچ کر لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا اور لوگوں کو کہتا کہ اچھا یہ دیکھو یہ تمہیں کیا یہ آد و سمود کے قصے سناتے ہیں فیرون کے قصے سناتے ہیں یعنی اس میں تو عبرت بھری باتیں ہیں اس میں تو لوگوں کو ڈرا دینے والی باتیں ہیں یعنی یہ تو لوگوں کے لیے سبق آموز باتیں ہیں کہ لوگ اس کو سنیں اپنی اصلاح کریں یعنی مزہ نہیں آتا کہ جب آپ اس طرح سے سنتے کہ اچھا لوگوں کی برائیوں کی وجہ سے ان کے غلط کاموں کی بنا پر ان کو کس طرح سے سزائیں ملیں تو سننے والا ڈرتا ہے اور پھر سوچتا ہے کہ اچھا بسیکلی اندر ہی اندر انسان کو اچھا نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں جبکہ دوسری طرف وہ فینسی فینسی سی باتیں اور کس سے کہانیاں جو کسیدے ہیں وہ ساری یعنی سناتا تو لوگوں کو وہ بڑی اٹریکٹ کرتی ہیں تو پھر آخر میں یعنی لوگوں سے بھی پوچھتا کہ اچھا بتاؤ کہ یہ جو میں کس سے سناتا ہوں یہ بہتر ہیں یا کہ یہ جو آف صلی اللہ علیہ وسلم کس سے تم لوگ کو سناتے ہیں یہ زیادہ بہتر ہیں اور پھر اس کے علاوہ یعنی بسیکلی وہی بات آتی ہے کہ ایک طرف قرآن ہے جو کہ آپ کو حقیقت بتائے گا جو ریالٹی دکھاتا ہے اور انسان بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ حقیقت کو ایز ایکسپٹ کریں لوگوں کو سچی باتیں حقیقت جو ہے نا اس کو سننا اس کا سامنا کرنا اس کو ایکسپٹ کرنا جو ہے نا بڑا مشکل لگتا ہے لوگ زیادہ تر جو نا امیجینیشن میں رہنا چاہتے ہیں اپنی چیزوں کو اپنی دنیا کو بس اپنے حساب سے پینٹ کر کر کے دیکھتے جائیں وہ چیز ان کو اچھی لگ رہی ہوتی ہے جبکہ قرآن ایسا نہیں ہے قرآن آپ کو حقیقت بتائے گا موت کی حقیقت دکھائے گا آخرت کی حقیقت بتائے گا اور اس دنیا کی حقیقت بتائے گا کہ دنیا کیا ہے کچھ نہیں ہے اس کی رنگینیاں کچھ نہیں ہیں اپنے آپ میں یہ صرف دھوکہ ہے اصل زندگی کیا ہے آخرت کی زندگی ہے تو یہ حقیقت جو انسان سننا نہیں چاہتا وہ یہ سننا نہیں چاہتا کہ میں مر جاؤں اور میرے عمال کی بنیاد پر میری آخرت کی زندگی مجھے ملے یہ بات جو ہے نا انسان یعنی اس کے کھپتی نہیں ہے تو بیسیکلی یعنی یہی اس کا بھی جسے کہلیں کہ سٹریٹیجی تھی لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی اور لوگوں کو بھٹکانے کی اور اس کے علاوہ اس نے یہ کیا کہ اس نے چند لانڈیاں خریدی اور جو بھی شخص اسے لگتا کہ یہ آسی اللہ کی باتوں کو بڑا غور سے سن رہا ہے مائل ہو رہا ہے اور اسے لگتا ہے کہ اب یہ اسلام قبول کر جائے گا مومن بن جائے گا مسلمان بن جائے گا تو وہ کسی نہ کسی لانڈی کو اس پر مسلط کر دیتا اور اس کو کیا کہتا کہ اس کو خوب کھلاو پلاو اور گانا بجانا سناو یعنی اس کو ادھر سے ہٹا کر اس کو گانے بجانے میں اور کھانے پلانے میں جو ہے نا وہ لگا دو تو بیسیکلی یعنی یہاں پر جو ہے نا اس آیت کا کانٹیکسٹ بھی ہم نے یعنی ڈسکس کر لیا کہ ایک خاص پس منظر ہے جہاں پر کے یعنی اور لہول حدیث یعنی یہی چیز ہمیں پتا چل رہی ہے کہ اسی طرح کی بہودہ جھوٹی باتیں قصے کہانیاں بیکار کی چیزیں اور گانا بجانا یہ سب کیا ہے لہول حدیث میں آ جاتا ہے اور پھر کیا ہے کہ اب جیسے اب یہ جو لہول حدیث ہے نا بیسیکلی اس کو ہم اس میں بھی دیکھیں گے کیونکہ یہ چیز ایک ایسی ہے جو کہ لفظ ایک جو بتایا گیا ہے اس کے معنی ہمیں یعنی خود دیکھنے پڑیں گے کہ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کیا گیا ہے اب جیسے کہ ڈیفرنٹ تفاصیر ہیں جیسے کہ احسن البیان ہے اس میں بھی لہول حدیث کو کیا کہا گیا کہ یہ گانا بجانا اور آلات موسیقی اور ان تمام چیزیں جو کہ یعنی ہر وہ چیز جو کہ خیر سے اور معروف سے خالی کر دے انسان کو کس سے کہانیاں سنسنی خیز جنسی لٹریچر افسانیں ڈرامیں بے ہیائی کی چاہے آپ وہ بے ہیائی کے نوولز کہہ لیں ڈراماز کہہ لیں کچھ بھی یہ سب چیزیں جو ہے وہ اسی میں آ جاتی ہیں اور اس کے علاوہ یعنی ہم دیکھیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ ابن مسعود جو کہ بہت بڑے مفسر ہیں بہت بڑے مفسر ہیں صحابی ہیں انہوں نے فسیکلی تین بار قسم کھا کر اس چیز کو دھورایا کہ یہ جو لفظ لہول حدیث ہے یہ گانے بجانے اور موسیقی کے لئے آیا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گانا بجانا دل میں نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے نفاق اس طرح پیدا کرتا ہے جیسے بارش کہ پانی سے گھاس اور سبزہ اکتا ہے یعنی اتنی جلدی اب یہاں پر جو ہے نا یعنی بسیکلی ہمیں بات کا پتہ چل رہی ہے کہ ابن مسعود جو ہے نا وہ لہول حدیث کو کس طرح سے ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس کے ایکچول میننگز کی ہیں کہ یہاں پر یہ کس میننگ میں یوز ہوا ہے وہ کیا ہے یعنی اسی آیت کی انہوں نے تفسیر کی ہوئی ہے کہ یہاں پر یہ لفظ جو ہے گانے بجانے اور موسیقی کے لیے اور ساتھ انہوں نے پھر یہ کہا کہ گانا بجانا دل میں اس طرح سے نفاق کو پیدا کرتا ہے یعنی اتنی تیزی سے نفاق کو پیدا کرتا ہے جیسے کہ بارش کی پانی سے گھاس اور سبزہ اکتا ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا اور میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ میں باجوں گاجوں سازوں مدراب بتوں سلیبوں اور عمر جہلیت یعنی جہلیت کے جو کام ہیں ان کو ختم کر دوں اور پھر کیا ہے کہ اس کے علاوہ ہمیں اور بھی جیسے پتہ چلتا ہے کہ امام کرتبی جو ہے وہ بھی بسیکلی مفسر ہے اور محدث ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ موسیقی جو کہ نفس کو حرکت دے موو کر دے یعنی ایسی موسیقی جس میں کہ عورتوں کا حسن و جمال کا ذکر ہو عورتوں کی بیوٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے شراب کا ذکر ہے اور محرمات کی تعریف ہو تو وہ حرام ہیں اور اس کے علاوہ یعنی ہمیں بسیکلی کیا ہے کہ جو چیز پتہ چل رہی ہے یہاں پر کہ یہ جو گانہ بجانہ ہو گیا میوزک ہو گیا اور باقی جو چیزیں ہم نے دیکھی کہ جو قصے کہانیاں ہنسی مزاق کی باتیں بہودہ قسم کے جوکس ہوتے ہیں بہودہ قسم کی شاعری ہوتی ہے اور جو ہے فہاشی پر مبنی یعنی لٹریچر ہوتا ہے اور یا پھر اس کی دوسری قسم کہہ لیں کہ موویز اور ڈراماز یہ وہ ساری چیزیں تو یہ ساری چیزیں بسیکلی کیا ہیں لہو الحدیث میں آ جاتی ہیں اور لہو الحدیث یعنی بسیکلی یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے نا کہ انسان جو ہے لہو الحدیث کو خریدتا ہے اور یہ سارا کچھ کیوں ہوتا ہے لیدل عن سبیل اللہ بغیر علم کہ اللہ کی راستے سے بغیر علم کے دوسروں کو گمراہ کرنا اب یہ دیکھیں کہ یہ بات تو یعنی بہت آوویس ہے کہ جب انسان کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہوں کیونکہ یہاں پر جائے نا ان کمپیریزن آیا ہے مقابلہ ہے دو چیزوں کا ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ شروع کی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو احسن الحدیث ہے بیسٹ سپیچ ہے بہترین کلام ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرآن اس کی بات ہے کہ تلکہ آیات القتاب الحکیم کہ یہ حکمت سے بھریوی کتاب ہے حدایت اور رحمت محسنین کے لئے اب ایک طرف یعنی وہ لوگ ہیں جو کہ اس کتاب کو لیتے ہیں اور وہ محسن بن جاتے ہیں اللہ کا حق بھی ادا کرتے ہیں لوگوں کا حق بھی ادا کرتے ہیں آخرت پر ان کو یقین ہوتا ہے دنیا کی حقیقت سے بخوبی واقف ہوتے ہیں اور اللہ کی ہدایت پر چلتے چلتے وَأُلَاِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَلَاح پا جاتے ہیں اس کے کمپیریزن میں اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو کہ لہو الحدیث سے ان کی زندگی فیلڈ ہے یعنی وہ لوگ جن کی زندگی میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو پھر یہ لہو الحدیث جو ہے ان کو غافل بنا دیتی ہے اور لہو الحدیث میں یعنی اشترا ہے یعنی ایکسچینج ہے اور اس میں انسان کیا ہے کہ چاہے آپ پیسوں سے اور پیسوں سے بھی سب سے بڑھ کر جب انسان ان تمام چیزوں کو اس گانے بجانے کو قصے کہانیاں موویز ڈراماز یہ سب چیزیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں تو یقین کریں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بیکار کی چیزیں جو میں لے رہی ہوں اس کے بدلے میں میں کچھ دے بھی رہی ہوں ہو سکتا ہے کہ پیسہ میٹر نہ کرتا ہو کہ اچھا پیسہ دے کر مجھے یہ چیزیں لینی پاڑ رہی ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز سب سے اہم ترین چیز جس کو کہ پیسے سے بھی نہیں خریدا جا سکتا وہ دے کر ہم یہ بیکار کی گھٹیا قسم کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے کہ سب سے قیمتی ترین چیز کیا ہے جو کہ پیسے سے بھی نہیں لی جا سکتی ہمارا وقت ہے ہمارا وقت ہے یعنی اگر ہم گانا بجانا سنیں گے ڈراماز موویز کسے کہانیاں یہ سب کچھ یہ کیسے لیں گے اپنا وقت دے کر وقت کے بنا نہیں ہے وقت دیں گے تو ہی یہ سب کچھ لیں گے تو سبحان اللہ یعنی کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کتنی قیمتی چیز ہے اور اس کے بدلے میں ہم کیا چیز لیتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں ضرور سوچنا چاہیے ضرور سوچنا چاہیے اور یہ ایسی چیز ہے کیوں ہوتا ہے کہ جب انسان ان چیزوں میں پڑ جائے تو وہ اپنی آخرت سے حقیقت سے غافل ہو جاتا ہے ایک تو یعنی حقیقت سے کیوں غافل ہوگا کیونکہ یہ ساری چیزیں جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں ایٹریکٹ بہت کرتی ہیں اور انسان تمام چیزوں کو یعنی جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں دیکھ دے کے خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے اور جب انسان جھوٹ کو بہت زیادہ اپنی زندگی میں لے آئے نا تو یقین کریں پھر اسے حقیقت جو ہے نا اچھی نہیں لگتی اور وہ خود حقیقت کو دیکھ کر بھی جو ہے نا وہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے وہ لینا نہیں چاہتا حقیقت کو کیوں کیونکہ یہ جھوٹی چیزیں اس کی زندگی میں بہت آ جاتی ہیں پھر اسے سچ اچھا نہیں لگتا اور سچ کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتا اور پھر یہ بھی چیز دیکھیں کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہم اپنا وقت دیکھ کر ان چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں اور یہ ہمارے اندر سے احساس کو بھی ختم کر دیتی ہیں یعنی یہ چیزیں ایسی ہیں گانا بجانا کس سے کہانیاں اس طرح کی بکس پڑھنا شروع کر دیں یا پھر یہ کہ ڈراماز موویز یہ سب دیکھنا شروع کر دیں آپ کو ٹائم کا نہیں احساس ہوتا ٹائم کا احساس نہیں ہوتا آپ تین گھنٹے کی مووی دیکھیں تو آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے تین گھنٹے سپنڈ کی ہیں تھری آورز آپ کسی اور چیز میں لگائیں تو آپ کو صاف پتہ چل جائے گا کہ میں نے تین گھنٹے لگا دیئے اور جبکہ اس میں دیکھیں کہ ایک ویڈیو کلپ کے بعد دوسری آپ کھولیں یوٹیوب ایک کے بعد دوسری دوسری کے بعد تیسی تیسی کے بعد چوتھی پانچ منٹ کا ہم اپنے آپ سے کہہ کر بیٹھتے ہیں اور گھنٹوں لگا کر اٹھ جاتے ہیں اور یہ کیسے لگ گئے احساس ہی اندر سے مٹ جاتا ہے وقت کے گزرنے کا احساس ہی اندر سے ختم ہو جاتا ہے اور یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کیونکہ ہمارے پاس جو قیمتی ترین چیز وقت ہے اگر اس کے جانے ہی سے ہم غافل ہو گئے ہیں تو پھر باقی کیا پیچھے رہا جاتا ہے اور پھر یہ دیکھیں کہ اب یہ چیز بھی یہ بہت بار ہوتا ہے کہ اچھا اس چیز کو بھی لیا جاتا ہے کہ اچھا بھئی موسیقی کہاں لکھا ہے کہ موسیقی حرام ہے گانے نہیں سن سکتے یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے کہاں یہ لکھا گیا تو یہاں پر لہول حدیث جو ہمیں بتائی جا رہی ہے اس میں بسیکلی اب ہم خود ہی دیکھ لیں کہ ایک طرف جب یہ جو گانہ بجانا یعنی ہم خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ جب ہم قرآن سنتے ہیں اس کے بعد ہمارے ایمان کا لیول بڑھتا ہے ہم مور پروڈکٹیو ہوتے ہیں ہماری سوچ یہ تھوڑی جاگ جاتی ہے ہم کانشیس ہو جاتے ہیں ہم یعنی ہم اچھائی کی طرف جاتے ہیں اور جبکہ دوسری طرف یہ جو گانہ بجانا ہے اور یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ انسان کو کیسا سا بنا دیتی ہیں یعنی جب آپ گانے سنتے ہیں کیا کچھ اس میں یعنی امیجن ان کی یعنی جو ورڈنگ ہوتی ہے اس قدر بیکار ہوتی ہے کہ انسان تھوڑا سا اگر وار کر لینا تو خود ہی شرمندہ ہو جائے کہ استغفراللہ یہ میں کیا سن رہا ہوں اور جس کو سن کر میں جھوم رہا ہوں یعنی اتنی اتنی بے ہیائی پر مبنی وہ باتیں ہوتی ہیں کہ انسان تھوڑا سا بھی سوچے تو شرم سے یعنی بسی کلی کیا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ کس قدر بے ہیائی ان میں ہوتی ہے اور پھر دوسرا یہ بھی کہ یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا دل جائنا اتنا ہی سخت اور مردہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یعنی کیا ہوتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ ان چیزوں میں پڑ جائیں گے تو دل میں جانا سختی آنا شروع ہو جائے گی اور پھر کیا ہوگا کہ آپ اگر قرآن کی طرف جائیں گے بھی تو قرآن اس طرح سے افیکٹ نہیں کرے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے یعنی کیا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں ایک طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام ہے احسن الحدیث ہے احسن کلام ہے اور دوسری طرف لہو الحدیث ہے یہ دونوں اپوزٹ چیزیں ہیں اگر ہم کہنا کہ اچھا میں قرآن بھی اپنے دل میں رکھ لوں اور میں ان چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلوں یہ پاسیبل نہیں ہے ان دونوں چیزوں کا کٹھا رہنا مشکل ہے جو شخص قرآن سننے کا عادی ہے جس کو قرآن اچھا لگتا ہے جس کے دل میں قرآن ہے تو بیسیکلی اس کے لیے بہت مشکل ہے گانا بجانا سننا اس کے لیے بہت مشکل ہے موویز دیکھنا ڈراماز واش کرنا یا اس قسم کی اور بیکار قسم کی چیزوں میں اپنے آپ کو انوالو کرنا اور اگر انسان ان چیزوں میں انوالو ہو جائے تو یقین کریں کہ پھر اس کا قرآن میں دل نہیں لگتا آپ کو ایک چیز اپنی زندگی سے نکالنی پڑے گی دوسری کو لانے کے لیے اگر ہم کہیں کہ دونوں کو رکھ لیں تو یہ پاسیبل نہیں ہے کوئی ایک چیز dominant کر جائے گی اور ایک چیز دب جائے گی اور ایک اوپر چلی جائے گی تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی اور یہ بھی چیز دیکھیں کہ یعنی ہم بہت justify کرتے ہیں کہ اچھا بھئی میوزک سے کیا نقصان ہوتا ہے یعنی دلائل دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یعنی فرق پڑتا ہے کہ اگر ہم میوزک سن بھی لیں اس سے کسی کا کوئی نقصان تو نہیں ہو رہا تو جسٹ امیاجن ایک تو یعنی ایک میں حدیث بھی آپ کو سناتی ہوں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا ریشم شراب آلاتے سازو مدارب گانے بجانے کو حلال کر لیں گے یعنی یہ چیزیں اپنے آپ میں حرام ہیں لیکن ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ لوگ اس کو یعنی مختلف نام دیں گے بسیکلی نام چینج ہو جائیں گے اور ان کو خوبصورت نام دے دیا جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہ جائز ہے یہ حلال ہے تو اور اس میں ایک چیز تھوڑی سی ہمیں اور بھی سمجھ لینی چاہیے کہ جیسے گانے بجانے کی بات ہوئی تو گانا بجانا جو ہے نا اپنے آپ میں حرام نہیں ہے اپنے آپ میں means کہ جو جس میں آلاتِ موسیقی نہ ہو یعنی گانا ویسے جو ہے نا جائز ہے اور اس میں کیا ہے کہ لیکن شرط کیا ہونی چاہیے کہ ایسا گنا جس میں عورتوں کی یعنی حسن و جمال کی تعریفیں نہ ہو شراب اور اس قسم کی غلط چیزیں جو ہمیں پتہ ہے بہت آبیس ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں جو غلط ہیں ان کا ذکر نہیں ہونا چاہیے یعنی پوئیٹری بیسیکلی ورلڈنگ جو ہے وہ اچھی نائی سونی چاہیے اور پھر یہ چیز بھی کہ جیسے کہ یعنی ایسا ایسا گنا ایسی موسیقی ایسا گانا بجانا جو کہ بغیر آلات کے ہے ان کو اگر اور اچھی شاعری کے ساتھ ہے تو اگر ان کو خوشی کے موقع پر ان کا کچھ استعمال کر بھی لیا جائے تو وہ چیز چاہیے یعنی بیسیکلی منع نہیں ہے اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ جس قسم کی چیزیں یعنی ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہم ڈراما سے بہت اچھے ہوتے ہیں اس میں اتنی اصلاحی باتیں ہوتی ہیں اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہوتا ہے اور مجھے تو آج تک یہ سمجھنے لگی کہ میجارٹی لوگ جو ہیں میجارٹی ڈراما موویز دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں اصلاح کے نام پر یہ بن رہی ہیں اور اصلاح کے نام پر ہم ان کو واج کرتے ہیں تو مجھے وہ اصلاح دکھا دیں جو کہ ان ڈراما سے ان موویز سے اس گانے بجانے سے آتی ہے ہمیں نظر کیا آتا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے قوم کا لوگوں کا اخلاق جو ہے نا ان کو بگاڑ کر رکھ دی ہے اتنے ایسے ایسے واقعات اس اس طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں کہ یعنی لوگ اس قدر افسیسٹ ہو چکے ہیں اتنا ان چیزوں کا اپنی زندگی ملا چکے ہیں کہ پچھلے دنوں ایک بہت تھی جیسے کہلیں کہ غمناک واقعہ جو کہ پاکستان میں ہوا کہ پندرہ سولہ سال کا لڑکا اور استغفراللہ اللہ سبحانہ وتعالی سب پر رحم فرمائے کہ اس نے اپنے ماں باپ کو شوٹ کر دیا صرف اس بنا پر کہ وہ یہ جو آج کل ٹک ٹاک بنانا اور واش کرنا ویڈیوز بنانا یہ وہ ان ساری چیزوں میں وہ انوال تھا اب ماں باپ اس کے جو ہے نا اس کو منع کرتے تھے اور اس کا فون بسیکلی انہوں نے کچھ ٹائم کے لیے لے لیا کہ وہ باز نہیں آرہا تھا تو اس بات پر اس کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے اپنے ماں باپ ہی کو شوٹ کر دیا استغفراللہ یعنی امیجن اور وہ اس کے یعنی باقی بہن بھائی چھوٹے ہیں دو بہنے اور ایک بھائی ہے اور یعنی دیکھیں کہ اولاد کتنی پیاری چیز ہوتی ہے یعنی ابھی وہ ماں باپ بھی جوان ہوں گے کہ جن کا بچہ ابھی سولہ سترہ سال کا ہے تو آبیسلی ماں باپ دونوں بھی ینگ ہوں گے جوان ہوں گے کہ کس طرح سے یعنی اس نے کچھ ایک لمحے کا اس کو خیال نہیں آیا کہ ایک طرف کیا اس کا فون ہے ذرا سی حکیر سی چیز ہے اور دوسری طرف کتنے قیمتی اس کے ماں باپ ہیں یعنی کس طرح سے شیطان جو ہے وہ انسان پر غالب آ جاتے اور ریزن کیا نظر آ رہی ہے یہ ساری چیزیں آپ جہاں جہاں دیکھیں گے ان چیزوں کا آپ کو فساد نظر آئے گا اور کہیں پر یعنی نظر آئے گا کہ جتنا جتنا یہ کسی نے لیا اتنا اتنا فساد کا وہ شکار ہو گیا اس کے فائدے آپ کو کہیں نہیں نظر آئیں گے ایک فائدہ بھی آپ کو یعنی کیا اگر ون پرسنٹ ٹو پرسنٹ اگر آپ کہیں کہ اس میں یہ اچھا ہی ہے جبکہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ اس کا بگاڑ ہے تو وہ چیز کیا اچھی ہے ایون کہ ففٹی پرسنٹ اگر فائدہ ہے ففٹی پرسنٹ نقصان ہے پھر بھی وہ چیز اچھی نہیں ہے کہ ففٹی پرسنٹ تو آپ کو نقصان ہی دیکھنا پڑ رہا ہے نا تو بسیکلی یعنی آنیسٹلی اگر ہم ہم خود سے دیکھ لیں کہ یہ ساری چیزیں یعنی کسی کے کہنے کی بتانے کی یا کسی کے فتوہ دینے کی دیر وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ فتوہ ہی دے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے خود ہم آنیسٹلی دیکھ لیں کہ یعنی یہ چیزیں اپنے آپ میں کتنی درست ہیں کہ ان کو لیا جائے اور ان کو اپنی زندگی میں رکھا جائے اور پھر یہی چیز کہ جب انسان ان چیزوں کو لے آتا ہے تو پھر وہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے یہ دونوں چیزیں جو ہے نا ایک جگہ نہیں رہ سکتی اور پھر کیا ہے کہ یعنی ان چیزوں کو لیتا ہے کہ اس سے مزاق کرے اور ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے ضلیل کر دینے والا عذاب ہے اور پھر کیا ہے کہ جب اس پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں کہ تکبر کرتے ہوئے جو وہ تکبر کرتے ہوئے جو ہے وہ مڑ جاتا ہے جیسے کہ اس نے سنا ہی نہیں اور اس کے کانوں میں کیا ہے بوجھ ہے اور ایسے کے لیے کیا ہے فبشی رو بھی عذاب بن علیم کہ ایسے کو دردناک عذاب کی کیا ہے کہ خوشکبری سنا دو یعنی وہی بات کہ بوجھ ہے تکبر کرتا ہے کہ جب آپ ان چیزوں کو لے لیں گے تو پھر قرآن کی جو اینا جگہ انسان کی زندگی سے نکل جاتی ہے دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہے کہ یا تو انسان کی زندگی میں قرآن رہے گا یا پھر یہ بیکار کی چیزیں رہیں گی اور پھر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لائے نیک عمل کے لیے ان کے لیے کیا ہے جنات ہیں اور نعمت بھرے باغات ہیں خالدین فیہا ہمیشہ اس میں رہیں گے وعد اللہ حقا اللہ کا وعدہ سچا ہے وہو العزیز الحکیم اور وہ کیا ہے یعنی عزیز اور حکمت والا ہے تو انشاءاللہ یہیں تک جو ہے اپنا ڈیسن رکھتے ہیں انشاءاللہ نیکس ٹائم جو ہے اگلی آیات کو کنٹینیو کریں گے تو اللہ صلی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت اچھے سے اپنی کتاب کو اپنی اس حکمت بھری آیات کو بہت اچھے سے سمجھنے کی توفیق عطا کریں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم اپنی اصل حقیقت سے اپنے اصل مقصد سے جو غافل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آمین سم آمین اللہم تقبل منا انکا انتا سمی العلیم و تبع علینا انکا انتا تواب رحیم سبحانک اللہم و بحمدیک نشد لا الہ الا نستغفیرک نتوبو علیک السلام علیکم رمضی برکاتہ رمضی برکاتہ رمضی برکاتہ